اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی شرح میں دیکھئے گزشتہ سبق میں ہم قیاس کی پانچ قسمیں پڑ رہے تھے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس جو ہے وہ اپنے مقدمات یا یوں کہیں اپنے مادے کے اعتبار سے پانچ قسم پر ہے اور ان کو سناعات خمسہ کہتے ہیں اور یہ نہایت قیمتی بحث ہے منطق کی بھئی سناعات خمسہ انہوں نے بتلایا کہ قیاس جو ہے وہ پانچ قسم پر ہے اور ان کو سناعات خمسہ کہتے ہیں اور وہ قیاس جو ہیں وہ پانچ قسمیں قیاس برہانی ہے قیاس جدلی ہے قیاس خطابی ہے قیاس شعری ہے اور قیاس سفسدی ہے بھئی قیاس برہانی وہ ہے جس کے دونوں مقدمات یقینی ہوں اور یقینیات انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ اصول یقینیات چھے ہیں بھئی یعنی اصول بدیہیات کتنے ہیں چھے یہ چھے چیزیں یہ بدیہی ہیں بھئی بدیہی ہیں اور یہ ہیں اولیات اور مشاہدات تجربیات حدسیات متواترات اور فطریات بھئی یہ چھے قسمیں ہیں ان میں سے اولیات جو ہے اولیات وہ وہ بدیہیات جن میں آپ موضوع اور محمول کا تصور کریں اور ان کے درمیان نسبت کا تصور کریں تو آپ کو اس کا یقین آجائے ذہن اس کو مان لے اس کا اعتقاد کر لے وہاں کسی واسطے اور دلیل کی ضرورت پیش نہ آئے جبکہ فطریات جو ہے ان میں واسطے کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں صرف موضوع اور محمول کا تصور اور نسبت کا تصور جو ہے وہ یقین کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ دلیل کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ دلیل جو ہے اس قضیے سے جدہ نہیں ہوتی جو ہی وہ قضیہ ذہن میں آتا ہے ساتھ ہی اس کی دلیل بھی خود بخود آ جاتی ہے اس لیے ان کو فطریات کہتے ہیں جیسے چار جفت ہے یا چھے جفت ہے یا آٹھ جفت ہے یا پانچ جو ہے تاق ہے یا سات جو ہے یہ تاق ہے تو یہ سب فطریات ہیں بھئی تو صرف اولیات جو ہے یہ پہلی قسم ہے جس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں جبکہ باقی پانچ قسمیں جو بدہیات اور یقینیات کی ہیں ان میں واسطے کی ضرورت پڑتی ہے مشاہدات جو ہے ان کے اندر واسطہ جو ہے وہ حصے ظاہری یا حصے باطنی ہوتی ہے ہوا سے خمسہ ظاہرہ اور ہوا سے خمسہ باطنہ ہوا سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہو ان کو محسوسات اور حصیات کہتے ہیں اور ہوا سے خمسہ باطنہ کے ذریعے جن چیزوں کا ادراک ہو ان کو وجدانیات کہتے ہیں وجدانیات اس کے بعد اگلی قسم تھی تجربیات تجربیات وہ قضایہ ہیں جن پر یقین کرنے کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے آپ بعض اوقات کوئی چیز کا تجربہ کرتے ہیں دو چار دفعہ آپ کو اس کا تجربہ ہو جاتا ہے مثلا کوئی چیز آپ کھاتے ہیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا کوئی نقصان ہوا ایک دفعہ دو دفعہ تین چار دفعہ جب آپ کھاتے ہیں آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس چیز کے کھانے سے یا تو یہ فائدہ ہے یا یہ نقصان ہے بھئی دو دیکھو ذہن نے یقین کر لیا اور اس پر آپ نے ایک کل حکم لگا دیا کہ اس چیز کا یہ فائدہ ہے یا اس چیز کا یہ نقصان ہے تو ذہن نے یقین کر لیا اس کو مان لیا اور واسطہ کیا بنا تجربہ واسطہ بنا بھئی تجربتن بھئی عربی لفظ میں را کے نیچے زیر ہے اگرچہ اردو میں جیم پر فتحہ ہے اور را ساکن ہے تجربہ چوتھی قسم جو تھی وہ حدثیات ہے بھئی اور حدثیات وہ ہیں جن میں حدث جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے اور واسطہ بنتا ہے یقین کرنے کا بعض لوگوں کو اللہ نے بڑا تیز ذہن دیا ہوتا ہے وہ مبادی سے ایک دم نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں تو اس قوت کا نام حدث ہے بھئی حدث اور نیز تام لوگوں کو بھی یہ حدث حاصل ہو جاتا ہے لیکن محنت اور شوق سے جب آپ ایک چیز میں محنت کرتے ہیں اور شوق ہوتا ہے تو بالاخر اس فن میں اس چیز میں آپ کو حدث حاصل ہو جاتا ہے جیسے اس کی واضح مثال ہے آپ عبارت پڑھتے ہیں دیکھو آپ جون جون عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ عبارت آپ کو حفظ نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہاں رفع پڑھنا ہے کہاں نصب کہاں جر لیکن جون جون آپ پڑھتے جارے ہیں آپ کا ذہن آپ کو بتاتا جارہا ہے اور دلیل ساتھ آتی جارہی ہے بغیر دلیل کے آپ نہیں پڑھ رہے اسی لمحے میں ذہن آپ کو بتاتا جارہا ہے یہ فائل ہے اور فائل مرفوع ہوتا ہے لہذا اس پر رفع پڑھنا یہ مفہول ہے مفہول منصوب ہوتا ہے اس پر نصب پڑھنا یہ مجرور ہے اس پر حرف جر داخل ہے یہ مجرور ہے اور اس پر جر پڑھتے ہیں دیکھا وہ آپ کو ذہن بتاتا چلا جارہا ہے لیکن یہ اتنی رفتار سے عمل ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا بھئی تو اس کو حدث کہتے ہیں اور پانچویں قسم ہے یقینیات کی متواترات جن میں کسی دوسرے سے کوئی بات سنی اور ذہن اس کا یقین کر لیتا ہے لیکن ہر سننا نہیں بلکہ بتانے والی جماعت اتنی بڑی ہو اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ان کا اجتماع علی القذب کو عقل محال سمجھے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے جب اتنے لوگ ایک بات کر رہے ہیں تو یقیناً بات ایسی ہی ہے تو یہاں جو ہے واسطہ وہ تواتر ہے اس تواتر کی وجہ سے ذہن یقین کر لیتا ہے ایک یا دو یا چار بتائیں تو ذہن یقین نہیں کرتا بھئی اور فطریات فطریات ہم نے کر لی تو یہ کل چھے قسمیں ہو گئیں یقینیات کی اولیات مشاہدات تجربیات حدثیات متواترات اور فطریات اور یہ جو قیاس برہانی ہے وہ ہمیشہ انہی سے مرکب ہوگا اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو مزید تفصیل بتلائی تھی کہ قیاس برہانی دو قسم پر ہے ایک کو قیاس انی کہتے ہیں یا دلیل انی کہتے ہیں اور دوسرے کو دلیل لیمی میں نے بتلایا تھا یہ دلیل لیمی یہ لیمون لیمون کا معنی ہے علت اور یہ لیمہ سے اخذ کیا گیا ہے لیمہ بھی کسی چیز کے علت پوچھنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے لیمہ کے ساتھ کہ لیمہ حاضہ ایسا کیوں ہے یہ کیوں ہے اگر قیاس برہانی جو ہے وہ علت پر دلالت کرے یعنی اگر علت کے ذریعے معلول پر استدلال کیا جائے تو اس کو دلیل لیمی کہتے ہیں اور اگر معلول کے ذریعے علت پر استدلال کیا جائے تو اس کو دلیل انی کہتے ہیں انن جو ہے یہ انہ حرف مشبہ بالفعل جو ہے اس سے اخذ کر کے بنایا گیا ہے اور جیسے وہ انہ جو ہے یقین پر دلالت کرتا ہے یعنی وجود اور ثبوت پر انہ زیدان قائم کیا معنی کہ زید کیلئے قیام ثابت ہے تو یہ انہ وجود اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے تو اسی سے دلیل انی بنا لیا یہ دلیل بھی کیا ہے ایک چیز کے وجود اور ثبوت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ چیز ہے تو یہ دوسری چیز بھی ہے یہ علت پر دلالت نہیں کرتی دلیل اللمی وہ بھی ایک چیز کے ثبوت پر دلالت کر رہی ہے لیکن وہ بتلا رہی ہے کہ یہ چیز علت ہے جبکہ دلیل انی میں بھی ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے لیکن وہاں وہ چیز واقعے کے اندر اس کی علت نہیں ہوتی فرق سمجھ میں آرہا ہے بھائی تو دلیلِ لیمی میں چونکہ علت کے ذریعے استدلال ہوتا ہے معلول پر اس لئے اس کو دلیلِ لیمی کہتے ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ آپ قیاس بنایا تو اس میں حد اوسط پر غور کر لیا کریں یہ جو حد اوسط ہے نا یہ واسطہ بنتا ہے اسغر کو اکبر سے ملانے کا اسغر تو سغرا میں تھا اور اکبر کبرا میں تھا اسغر نتیجے کا موضوع اور اکبر نتیجے کا محمول تو قیاس کے دو مقدموں کے اندر اسغر جو تھا وہ سغرا میں تھا اور اکبر کبرا میں تھا ان دونوں کو ملائے کس نے واسطہ کیا بنا بیچ میں وہ حد اوسط ہے اگر یہ حد اوسط واقعے کے اندر علت ہو تو پھر اس کو دلیلِ لیمی کہیں گے اور اگر واقعے میں یہ علت نہ ہو تو اس کو دلیلِ انی کہیں گے جیسے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے نتیجہ کیا ہے اس وقت دن موجود ہے اب یہاں حد اوسط کیا ہے سورج کا نکلنا تو اس کو علت بنایا ذہن میں علت بنایا ذہن میں دیکھو یہ جو حد اوسط ہے یہ علت ہے یہ سبب ہے یہ پہنچانے والی ہے نتیجے تک تو یہاں حد اوسط کیا ہے سورج کا نکلنا یعنی ذہن میں سورج کا نکلنا علت ہے دن کے ہونے کے لئے آپ نے کیا کہا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور جب سورج نکلا ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے نتیجہ کیا ہے اس وقت دن ہے دیکھو اس وقت دن ہونے کا حکم لگایا اور کس کی وجہ سے سورج کے نکلنے کی وجہ سے تو ذہن میں سورج کے نکلنے کو علت قرار دیا آپ نے دن کے ہونے کے لئے اور واقعے میں بھی سورج کا نکلنا علت ہے دن کے ہونے کے لئے تو اس کو کیا کہیں گے دلیلِ لمی اور اگر واقع میں ایسا نہ ہو تو اس کو دلیلِ انی کہیں گے جیسے میں کہتا ہوں اس وقت دن ہے اور جب دن ہوتا ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے تو دیکھو علت کس کو بنایا حدِ عصد کیا ہے دن کا نکلنا تو گویا ذہن میں دن کے ہونے کی وجہ سے اس وقت سورج نکلا ہوا ہے دن کے ہونے کو آپ نے علت بنایا ذہن کے اندر کس چیز کے لیے سورج کے نکلنے کے لیے اور واقع میں ایسا نہیں ہے واقع کے اندر تو دن سورج کے لیے علت نہیں ہے بلکہ سورج دن کے لیے علت ہے تو اس کو کیا کہیں گے دلیلِ انی کہیں گے اور پھر اس کے بعد انہوں نے قیاس کی باقی قسمیں آپ کو بتلائیں تھیں کہ قیاس کی دوسری قسم جو ہے قیاسِ جدلی ہے جدل کا معنی ہے بحث کرنا مناظرہ کرنا تو چونکہ یہ بحث مباحثے کے اندر یہ قیاس استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو قیاسِ جدلی کہتے ہیں اور یہ مشہورات اور مسلمات سے مرکب ہوتا ہے مشہورات وہ باتیں جو مشہور ہوں لوگوں کے اندر چاہے تمام لوگوں میں مشہور ہوں اور چاہے بعض خاص جماعت میں یا خاص علاقے والوں کے اندر مشہور ہوں ان کو مشہورات کہتے ہیں یہ سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ مسلمات ہیں مسلمات وہ باتیں جن کو فریق مخالف جو ہے جس کے ساتھ بحث ہو رہی ہے مناظرہ ہو رہا ہے وہ جن کو قبول کرتا ہے وہ بھی سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں لیکن جب آپ اس سے بحث مباحثہ کر رہے ہیں جب ان باتوں کو وہ تسلیم کرتا ہے تو آپ اس کے ذریعے دلیل دے کر اس سے اپنا دعویٰ منوا سکتے ہیں تو قیاس جدلی جو ہے وہ مسلمات اور مشہورات سے مرکب ہوتا ہے اور مشہورات اور مسلمات دونوں سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال چاہے سچے ہوں یا جھوٹے ہوں ان کے ذریعے آپ اپنا دعویٰ ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ فریق مخالف ان کو مان لے گا کیونکہ یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں یا اس کے نزدیک ثابت شدہ ہوتی ہیں اور اس سے اگلے قسم تھی قیاس خطابی قیاس خطابی جو ہے وہ مقبولات اور مظنونات سے مرکب ہوتا ہے مقبولات وہ باتیں جن کو دیکھو لفظ ہی پتا چاہ رہا ہے مقبولات یعنی جن کو قبول کر لیا جاتا ہے یعنی وہ باتیں جو حسن زن اور حسن رائق رکھنے کی وجہ سے قبول کر لی جاتی ہیں مثلا آپ کو کوئی نیک آدمی کوئی بات بتلائے آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اب آپ زیادہ تحقیق میں نہیں پڑتے آپ اس کی بات قبول کر لیتے ہیں اگرچہ جانب مخالف کو بھی یہاں کچھ خیال آتا ہے یہ جو مقبولات اور مذنونات ہیں یہ زن کا فائدہ دیتے ہیں تو جانب مخالف کا بھی تھوڑا بہت خیال آتا ہے لیکن بہرحال اسی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلا نیک آدمی نے یہ بات کہی ہے تو بات ایسی ہی ہوگی تو ان کو مقبولات کہتے ہیں اور مذنونات وہ باتیں جو زن کا فائدہ دیتی ہیں زن کا فائدہ دیتی ہیں تو وہ عام ہیں وہ عام ہیں جو بھی باتیں ہوں جو زن کا فائدہ دیں سب اس میں آگئیں اور مقبولات بھی زن کا فائدہ دیتی ہیں لیکن ان کو خاص طور پر علیدہ ذکر کیا کیونکہ اس میں جو زن حاصل ہوتا ہے وہ حسن زن کی وجہ سے کس کی وجہ سے اچھی رائے کسی بزرگ کے بارے میں یا کسی عقل مند کے بارے میں اچھی رائے انسان رکھتا ہے اس لیے اس سے حسن زن کہ اس کی بات ہے یا یہ عقل مند آدمی ہے یا فلان ڈاکٹر ہے اس کی بات ہے جب اتنا بڑا ماہر آدمی ڈاکٹری کا وہ یہ کہہ رہا ہے تو بات ایسی ہی ہوگی اگر سے جانب مخالف کبھی کچھ خیال آتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو تو یہ مقبولات اور مظنونات دونوں زن کا فائدہ دیتے ہیں اور یہ اس سے قیاس خطابی حاصل ہوتا ہے اور یہ اس کو قیاس خطابی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خطیب حضرات جو ہیں اس سے مدد لیتے ہیں یہ جتنے مقررین حضرات تقاریر کرتے ہیں یہ سب قیاس خطابی ہیں کیونکہ عوام جو ہیں وہ گہری علمی باتیں نہیں سمجھ سکتے وہ انہی باتوں پر اکتفا کر لیتے ہیں اور ان سے ہی ان کو غالب گمان حاصل ہو جاتا ہے اور اس سے ان کی دنیاوی زندگی میں بھی ان کو فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور اخروی زندگی کے بھی فائدہ حاصل ہوتے ہیں جب وہ ان لوگوں کی بتائے ہوئے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو اس قیاس خطابی جو ہے اس کا عظیم فائدہ ہے اس دنیا کے اندر لوگوں کے زندگی میں اور اس زندگی کے بعد جو اگلی آنے والی زندگی ہے یعنی موت کے بعد کی زندگی اس میں عظیم فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ وعظ و نصیحت سے ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں اگلی قسم ہے قیاس شعری بھئی اور قیاس شعری وہ خیالی باتیں ہوتی ہیں خیالی باتیں اور ان کے دنیا کسی چیز کو بڑا خوشنوما دکھایا جاتا ہے یا کسی چیز کو بڑا برا کر کے دکھایا جاتا ہے مطلب یہ خیالی باتیں ہوتی ہیں انسان یہ نہیں سوچتا یہ سچیاں یا جھوٹی ہیں ہاں ان کا انسان پر اثر پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی چیز آپ کو اچھی لگنے لگے گی یا کوئی چیز بری لگنے لگے گی شاعر کو ایک چیز اچھی لگی ہے وہ ایسے الفاظ لائے گا ایسے خوبصورت انداز میں بیان کرے گا کہ آپ کو بھی وہ چیز اچھی لگنے لگے گی یا کوئی چیز اچھی ہوگی وہ ایسے برے الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر کرے گا کہ سننے والوں پر بھی اثر پڑے گا ان کو بھی وہ چیز بری معلوم ہونے لگے گی یا ایسے الفاظ لائے گا جس سے طبیعت میں ان بسات اور خوشی کی کیفیت پیدا ہوگی یا ایسے الفاظ ایسی چیزیں ذکر کرے گا ایسے الفاظ کے ساتھ کہ طبیعت پر انقباس تاری ہو جائے گا غم کی کیفیت تاری ہو جائے گی بھئی طبیعت بج جائے گی بھئی تو یہ خیالی باتیں ہیں ان کے ماننے نہ ماننے کی طرف ذہن نہیں جاتا کیونکہ یہ خیالی باتیں ہوتی ہیں ہاں ان کا اثر پڑتا ہے انسان پر بہت زیادہ چنانچہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی سا ایک بعض اوقات ایک شیر اتنا زیادہ انسان پر اثر ڈالتا ہے کہ گھنٹوں کی واضح و نصیحت بھی انسان پر اتنا اثر نہیں ڈالتی بھئی تو نفس ان چیزوں کو قبول کرتا ہے اور پھر خصوصا یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا ویسے تو عربی زبان میں ہر زبان میں اشعار کے مخصوص وزن ہوتے ہیں ان میں ایک ترنم ہوتا ہے ایک روانگی اور تسلسل ہوتا ہے اور ذرا بھی ایک حرفی دردر ہو جائے پورے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے لیکن منطق میں شیر کا وزن ہونا ضروری نہیں بس ہاں بات بڑی اچھی انوکھی عجیب ہونی چاہیے جو بات بھی ذکر کی جاری ہے وہ انوکھی اور عجیب اور خوشگوار ہونی چاہیے یہ جو مقصد بتلانا چاہتا ہے اس کے مطابق اس میں منظر کشی کی گئی ہو جسے سننے والوں پر اثر پڑے اور اگر اس کے ساتھ وزن بھی ہو جائے تو اور زیادہ اثر پڑے گا اور اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ آواز بھی اچھی ہوئی تو اس کا اور ہی زیادہ اس کی تاثیر بڑھ جائے گی تو یہ ہے قیاس شعری اور اس سے اگلا قیاس ہے قیاس سفسطی قیاس سفسطی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صوف اور استہ سے مرکب ہے صوف کا معنی حکمت اور استہ کا معنی مموہ یعنی سچی جھوٹی باتوں کو ملا کر جس کو کہتے ہیں دلکش اور خوبصورت بنا لیا جاتا ہے اس میں استہ کا کیا معنی ہے یعنی دھوکے والی دیکھنے میں کچھ ہو اور اندر کچھ ہو اصل میں مموہ میں نے بتایا یہ ما ان سے ہے اور مموہ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھا دیا جائے اب وہ بظاہر سونے کی طرح چمکدار یا چاندی کی طرح چمکدار معلوم ہوگی لیکن سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے کیونکہ اوپر کی چمکدمک ہے جبکہ اندر وہی لوہا وغیرہ یا کوئی اور چیز ہوگی تو یہ سوف اور اسطہ سے مرکب ہے سوف کا معنی حکمت اور اسطہ کا معنی دھوکے والی یہ جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو سوف اور اسطہ ان کو ملایا سوف اسطہ سوف اسطہ کا معنی ہے دھوکے والی حکمت اور پھر اسی سے سوف سطہ بنا لیا ملا کر ایک لفظ بنا لیا سوف سطہ اور جو یہ قیاس سف ستی استعمال کرنے والا ہے اس کو سوف ستائی کہتے ہیں سوف ستائی پھر اسی سے باب بنا لیا دہراجہ کے وزن پر سف ستا یو سف ستا سف ستا تن تو یہ باب دہراجہ اسے بنا لیا تو یہ ہے قیاس سف ستی اور یہ وہمیات اور مشبہات سے مرکب ہوتا ہے وہمیات وہ جھوٹی باتیں جنہیں ہمارے قوت واہمہ گھر لیتی ہے اور غیر محسوس کو بھی محسوس کا حکم دے دیتی ہے جھوٹے قضیے ہوتے ہیں اور اسی طرح مشبہات وہمیات بھی جھوٹے قضیے اور مشبہات بھی جھوٹے قضیے جو کس کے مشابہ ہوں سچے قضیوں کے مشابہ ہوں تو یہ وہمیات اور مشبہات سے مرکب ہوتا ہے قیاس سف ستی اور یہ جو قیاس سف ستی کا ماہر ہے اگر یہ کسی حکیم یعنی فلسفی کے ساتھ مناظرے کے اندر بحث مباحثے میں یہ قیاس استعمال کرے تو اس قیاس کو قیاس سف ستی کہتے ہیں لیکن اگر عام لوگوں کے اندر وہ اس قیاس کو استعمال کرے تو پھر اس کو مشاغبہ کہتے ہیں اور یہ شخص مشاغبی کہلاتا ہے یعنی بے جا فضول بحث کرنے والا شور شرابہ کرنے والا جہاں جاتا ہے لوگوں سے بلا وجہ ویسے بحث مباحث شروع کر دیتا ہے تو اس کو مشاغبی کہتے ہیں اور کسی فلسفی کے مقابلے میں یہ قیاس استعمال کرے تو اس کو قیاس سف ستی کہتے ہیں یعنی دھوکے والا قیاس اور اس کا بزاد کوئی فائدہ نہیں کہ اس کے ذریعے آپ اپنے دعوے کو ثابت کریں اور دوسروں پر غالب آ جائیں نہیں نہیں ہاں بالعارض اس کا فائدہ ہے کہ جس کو قیاس سف ستی کا پتہ ہوگا کوئی اور اس پر یہ قیاس سف ستی کو جاری کر کے دھوکہ نہیں دے سکے گا کوئی اور اس کے سامنے قیاس سف ستی ذکر کرے گا وہ فورا اس کی غلطی کو پکڑ لے گا بھئی یہ تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ جو ہماری قوت واہمہ ہے اس کا انسان پر بڑا عظیم غلبہ ہے بھئی حتی کہ یہ عقل پر بھی غالب آ جاتی ہے بسا اور چنانچہ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ زمین پر ایک چوڑی لکڑی ہے دو فٹ چوڑی ہے زمین پر پڑی ہوئی ہے پچاس فٹ لمبی ہے اور دو فٹ چوڑی ہے اب آپ کو کوئی کہے یہاں سے وہاں تک اس پر چلو آپ بڑے اتمنان سے جائیں گے بلکہ دوڑنے چاہے تو دوڑتے ہوئے بھی چلے جائیں کیونکہ دو فٹ چوڑی ہے لیکن اسی لکڑی کو اگر دو بلڈنگ وں کے درمیان اوپر چھت پر لگا دیا جائے اور آپ سے کہا جائے اب گزرو اس پر اب دیکھو اب قوت واہمہ آپ کو خوف میں مبتلا کر دے اب وہی لکڑی جس پر آپ زمین پر بڑے اتمنان سے چل رہے تھے اب اس پر چند قدم چلنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اول تو کوئی تیار ہی نہیں ہوگا اس پر جانے کے لئے اور اگر کوئی جائے گا بھی تو دولتا ہوا آہستہ آہستہ اس پر چلے گا تو یہ وہم ان کو کہتا ہے کہ نہیں بھئی ابھی صحی طرح چہرہ نہیں دھولا اس طرف کچھ خوشک رہ گیا ہوگا پھر وہ دھولیتا ہے پھر قوت واہمہ ذہن میں بار ڈالتی ہے کہ نہیں بھئی ابھی بھی پورا چہرہ نہیں دھولا پندرہ پندرہ بیس بیس مرتبہ وہ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتا رہتا ہے تو یہ قوت واہمہ ہے البتہ اللہ نے انسان کو عقل نصیب فرمائی ہے پھر اس عقل اور شریعت کی مدد سے انسان پھر اس قسم کی وہمی باتوں سے بچ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ ہے قیاس سفسطی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے بھئی اب شرعہ میں آئیے آج کے سبق پر اب صرف ترجمہ ہے بھئی تقریباً ترجمہ دیکھئے بھئی قول القیاس الى آخره القیاس کما ينقسم بعتبار الحیعت والصورت الى الاستثنائی والاقترانی باقسام ہیما کہتے ہیں جس طرح قیاس جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے اپنی حیعت اور صورت حیعت اور صورت کا ایک معنی ہے اور اس کو عطف تفسیری کہتے ہیں میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ بعض وقت ایک لفظ کا معنی آگے عطف کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے کہ حیعت کا کیا معنی آگے معطوف اس صورت لاکر اس کا معنی بیان کر دیا تو کہتے ہیں کہ قیاس جیسے تقسیم ہوتا ہے اپنی صورت کے اعتباس استثنائی والاقترانی استثنائی اور اقترانی کی طرف بھی اقسامی ما ساتھ ان کی اقسام کے استثنائی اور اقترانی کی طرف تقسیم ہوتا ہے ساتھ ان کی اقسام کے آپ نے پڑا استثنائی کی چار قسمیں ہیں بھئی پہلا شرطیہ ہوگا اور دوسرا حملیہ تو وہ شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے منفصلہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے منفصلہ مانعات الجمع بھی اور منفصلہ مانعات الحلوب بھی تو چار قسم قیاس استثنائی کی بنتی تھی اور قیاس اخترانی پھر انہوں نے بتایا تھا دو قسم پر ہے ایک قیاس حملی ہے اور ایک قیاس شرطی ہے اور پھر حملی اور شرطی دونوں کے اندر بھئی چار چار شکلیں بنتی ہیں شکل اول شکل ثانی ثالث اور رابع بھئی تو یہ کہتے ہیں قیاس تقسیم ہوتا ہے اپنی صورت کے اعتبار سے قیاس استثنائی اور اخترانی کی طرف ان کی اقسام کے ساتھ یعنی یہ ساری جو آگے قسمیں بھی بن رہی ہیں یہ صورت کے اعتبار سے ہیں اسی طرح قیاس تقسیم ہوتا ہے اپنے مادے کے اعتبار سے صناعات خمسہ کی طرف یہ پانچ صناعتیں ہیں یعنی پانچ فن ہیں بھئی ہر قیاس کیا ہے ایک الگ فن ہے وہ پانچ صناعتیں کون سی ہیں یہ پانچ ہیں بھئی برہان جدل خطابہ شعر اور مغالطہ انہی کے ساتھ یہ نسبت ملا کر برہانی جدلی خطابی شعری اور مغالطی کہتے ہیں اور یہ مغالطہ میں نے بتایا مغالطہ عام ہے مغالطے کا معنی دوسرے کو غلطی میں مبتلا کرنا دوسرے کو دھوکہ دینا اور اسی کو کبھی کبار کیا کہتے ہیں قیاس سفستی بھی کہتے ہیں جب سفستی کب کہیں گے جب کسی حکیم کے مقابلے میں آپ استعمال کریں ویسے یہ مغالطہ ہے کہتے ہیں وقد تسم سفست اور کبھی کبار اس مغالطے کو قیاس سفست کہتے ہیں لئن مقدمات ام تفید تصدیقا او تاثیرا آخر غیر تصدیق اعنی تخییلا جی اب وجہ حسر ذکر کریں گے بھئی یہ پانچ قسمیں ہی کیوں ہیں قیاس کی پانچوں قسمیں ذہن میں ہیں اب آپ آسانی سے دیکھو معنی سمجھتے جائیں گے کہتے ہیں لئن مقدمات مقدمات ہی میں نے مجرور کیوں پڑھا بھئی یہ منصوب ہے انہ کا اسم ہے انہ نصب دیتا ہے اور یہ جو میں نے پڑھا یہ منصوب ہے اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے کیونکہ جمع مونس سالم ہے لئن مقدمات ہی اس لئے کیونکہ قیاس کے جو مقدمات ہیں امہ انت فید تصدیقا او تاثیرا آخرا غیر تصدیقی یا تو یہ تصدیق کا فائدہ دیں گے او تاثیرا آخرا یا کسی دوسری تاثیر کا فائدہ دیں گے غیر تصدیقی تصدیق کے علاوہ یہ جو قیاس شعری ہے یہ کوئی تصدیق کا فائدہ نہیں دیتا بھئی اس کی وجہ سے تصدیق اسے کہتے ہیں جس میں انسان ایک بات کو مان لیتا ہے کہ ایسا ہے یا اس کا غالب گمان ہو جاتا ہے تصدیق میں کیا ضروری غالب گمان یوں کو تصدیق میں ازعان ضروری ہے ازعان کا کیا معنی مان لینا ایک بات کو مان شک جس میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں آپ کو کس نے کہا زید عالم ہے تو اب آپ کے ذہن میں کبھی آتا ہے زید عالم ہے کبھی آتا ہے زید عالم نہیں پچاس فیصد خیال اس کے عالم ہونے کا اور پچاس فیصد اس کے عالم نہ ہونے کا تو دیکھو زید عالم ہے اس وقت آپ کے ذہن میں ہے لیکن کیا آپ نے اس کو قبول کیا آپ کے ذہن نے اس کو نہیں قبول نہیں کیا حالانکہ جملہ خبریہ ہے لیکن آپ کے ذہن نے چونکہ قبول نہیں کیا اس کو مانا نہیں اس لئے اس کو تصدیق نہیں کہتے تصدیق میں ازعان ذہن کا مان لینا ضروری ہے اور اس کا سب سے کم درجہ زن ہے زن میں ایک ذہن ایک چیز کے بارے میں غالب گمان کر لیتا مثلا کسی نے آپ سے کہا کہ زید عالم ہے آپ کا اسی نوے فیصد خیال ہے کہ زید عالم ہے لیکن تھوڑا سا خیال کبھی آ جاتا ہے کہ شاید عالم نہ ہو تو چونکہ زیادہ خیال ہے عالم ہونے کا تو گویا یوں ہی سمجھو ذہن نے مان لیا اس لیے ذن کو تصدیق کہتے ہیں تو تصدیق کے اندر ذہن کا اضعان ضروری ہے مان لینا ضروری ہے بھئی تو یہ جو قیاس شعری ہوتا ہے اس میں اضعان نہیں ہوتا بھئی شاعر انچی انچی باتیں ذکر کرتا ہے خیالی باتیں ذکر کرتا ہے جیسے میں نے کل کے شعر میں مثال ذکر کی تھی کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب نے بنیان پہنی ہوئی ہے اور وہ بنیان پھٹی ہوئی ہے اور پھر اس کی مثال دی کہ بھئی میرا محبوب تو چاند ہے بھئی اور چاند کی روشنی سے سوتی کپڑا سوتی کپڑا جو یہ کپاس سے ہوا ہو ظاہر سی بات ہے وہ تو اور زیادہ جلدی پھٹے گا تو میرا محبوب چونکہ چاند ہے اس لئے اس نے بنیان پہنی ہوئی ہے وہ پھٹی ہوئی ہے تو دیکھو اب یہ خیالی بات اس نے ذکر کی لیکن وہی چیز جو بڑی ناپسندیدہ لگ رہی تھی اب حسین معلوم ہونے لگ اس نے ایسے الفاظ اور ایسے خیالات اس میں ذکر کی تو یہ جو قیاس شعری ہوتا ہے یہ نفسوں پر اثر ڈالتا اس کی تاثیر ہوتی ہے کوئی چیز اچھی لگنے لگے گی اور اس کی وجہ سے کبھی کوئی چیز بری لگنے لگے گی کبھی اس کی وجہ سے نفس پر انبساط اور خوشی اور فرحت والی کیفیت تاری ہو جائے گی اور کبھی نفس میں انقباز والی کیفیت آ جائے گی نفس میں بندش آ جائے گی بوجھ سب بن جائے گا اور غم سے کیسی کیفیت کشتاری ہو جائے گی تو یہ جو قیاس شعری ہوتا ہے یہ کسی آگے نتیجے کا فائدہ نہیں دیتے کہ کوئی نئی تصدیق اس سے کسی اور تاثیر کا فائدہ دیں گے یعنی کہ تخییل یعنی کہ تخییل کا جو دوسری قسم ہے وہ شعر ہے جو تصدیق کے بجائے کسی اور تاثیر وغیرہ کا فائدہ دے یعنی تخییل کا اس کو کیا کہتے ہیں شعر اس کو اور پہلی قسم پہلی قسم کون سی جو تصدیق کا فائدہ دے اب اس کے اندر بتائیں گے وہ پانچ قسم پر ہے تو کہتے ہیں اسان شعر دوسری قسم یعنی تخییل کا فائدہ دے وہ شعر ہے یعنی قیاس شعری ہے اور پہلی قسم جو تصدیق کا فائدہ دیتی ہے یا تو پھر وہ ظن کا فائدہ دے گی جبکہ اس سے اوپر درجہ ہے جزم کا جزم کا معنی ہے ایک بات کو مان لینا جس میں نقیز کا احتمال نہ ہو توجہ ہے مجھے کسی نے کہا زید عالم ہے تو میرے ذہن نے اسی نوے فیصد مان لیا کہ زید عالم ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کبھی خیال آ جاتا ہے کہ شاید عالم نہ ہو سکتا ہے عالم نہ ہو زیادہ گمان کیا عالم ہونے کا اور کبھی اس کی نقیز بھی آ جاتی ہے تو جو زن ہوتا ہے اس میں نقیز کا بھی احتمال ہوتا ہے اگرچہ قلیل ہوتا ہے جبکہ اس سے اوپر درجہ جزم کا ہے جزم جس میں نقیز کا احتمال نہیں ہوتا جس میں آپ پورے طور پر ایک بات کو مان لیتے ہیں اور اسی کو تقلید بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تقلید میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زن سے اوپر درجہ جو ہے وہ تقلید ہے تقلید کے اندر جس میں آپ بات مان لیتے ہیں اور جانب مخالف کا خیال یعنی نقیز کا خیال بھی آپ کے ذہن میں نہیں آتا آپ نے پورے طور پر مان لیا کہ زہد عالم ہے لیکن یہ علم آپ کا پختہ نہیں ہے اگر کوئی مشقق آ جائے گا شک ڈالے گا تو تشکیق مشقق سے آپ کا علم زائل ہو جائے گا آپ نے تو مان لیا کس نے آپ کو بتایا زہد عالم ہے آپ نے پورے طور پر مان لیا عالم نہ ہونے کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا لیکن پھر ایک اور آدمی آیا اس نے دو چار ایسی باتیں زہد کے بارے میں کی کہ آپ کو شک پڑھنا شروع ہو گیا کہ شاید وہ عالم نہیں ہے دیکھو آپ ایک بات کو مان چکے تھے آپ کا ذہن اس کو تسلیم کر چکا تھا دوسری جانب کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا ذہن میں لیکن ایک شک ڈالنے والے نے شک ڈالا تو آپ کا علم زائل ہو گیا یا نہیں دیکھا تو یہ جو تقلید ہوتی ہے یہ تشکیق مشاقیق سے زائل ہو جاتی ہے اور اس سے اوپر والا درجہ اس کو یقین کہتے ہیں علم منطق کی استعمال ایک تو ہم یقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں وہ نہیں منطق میں اس کا نام کیا ہے یقین ہے اور اسی کا نام علم بھی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں علم بھی جس میں جانب مخالف کا احتمال بھی نہیں ہوتا یعنی نقیز کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور قیامت قائم ہوگی اور جنت موجود ہے جہنم موجود ہے قیامت کا دن قائم ہوگا حساب کتاب ہوگا یہ سب باتیں ہم مانتے ہیں اور کوئی ہزار دلائل بھی دے دے تو یہ ہمارا علم وزائل نہیں کر سکتا بھئی تو اس کو کہتے ہیں یقین بھئی تو تصدیق کا سب سے ابتدائی درجہ کیا ذن اس سے اوپر درجہ تقلید اس سے اوپر درجہ یقین لیکن یقین میں یہ ضروری ہے یہ واقع کے مطابق ہو اور اگر یہ واقع کے مطابق نہ ہو ایک آدمی کو ایک بات پر اتنا یقین ہے کہ آپ اس کو ہزار دلیلیں دے دیں وہ پھر بھی نہیں مانتا اور اس کا علم آپ زائل نہیں کر سکتے اور لیکن وہ واقع کے مطابق نہیں ہے تو اس کو جہل مرکب کہیں گے یہ دگنی جہالت ہے بھئی ایک تو غلط بات پر ڈٹا ہوا ہے اور پھر دوسرا کسی کے سمجھانے سے سمجھتا بھی نہیں ہے اس شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی بھئی اگر ذہن میں یہ ہو کہ شاید میں غلطی پر ہوں تو اصلاح کا امکان ہوتا ہے لیکن انسان غلط بات پر ڈٹا ہوا ہو اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میں ہی صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی اور پہلی قسم جو ہے یعنی جو تصدیق کا فائدہ دیتی ہے یا تو وہ ذن کا فائدہ دے گی یا جزم جس میں نقیص کا احتمال ہوتا ہے جزم جس میں نقیص کا احتمال نہیں ہوتا تو پہلی قسم خطابہ ہے یعنی جو ذن کا فائدہ دیتا ہے اور دوسرا اگر وہ جزم یقینی کا فائدہ دے تو وہ برہان ہے تو جو ہے جزم یقینی جزم ہے یعنی نقیص کا احتمال بھی نہیں اور یقین کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے جو تشکیق مشاقق سے ظائل نہیں ہوتا یعنی ثابت برہان تو یہ قیاس برہان ہے اب بس اگر معتبر ہو اس کے اندر عموم الاعتراف من العام عام لوگوں کی طرف سے اس کا اعتراف عمومی طور پر یعنی عام طور پر سارے لوگ اس کو مانتے ہیں سب میں وہ بات مشہور ہے عموم الاعتراف من العام میں نے بتایا تھا مشہورات وہ قضیے جو عام لوگوں میں مشہور ہوں اور کبھی یہ تمام لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں اور کبھی خاص علاقے کے لوگوں میں یا خاص جماعت والوں میں تو عموم الاعتراف من العام یعنی اس سے مراد وہ مشہورات ہیں جو تمام لوگوں میں مشہور ہیں یہ معنی ہے عام یعنی عوام عام لوگ اعتراف جس کو مانتے ہیں عموم الاعتراف یعنی عام لوگ سب اس کو کیا کرتے ہیں مانتے ہیں یعنی مشہورات مراد ہیں کہتے ہیں اگر اس کے اندر معتبر جو معتبر جو ہے وہ عموم اعتراف ہے عام لوگوں کی جانب سے اگر اس میں عموم اعتراف من العام لوگوں میں یعنی اس میں تسلیم کرنا ہو فریق مخالف کی طرف سے خسم کس کو کہتے ہیں فریق مخالف جس سے آپ بحث مباحث مناظرہ کر رہے ہیں تو یہ جدل ہے بھئے قیاس جدلی کون سے مقدمات سے مرکب ہوتا تھا مشہورات اور مسلمات وہ ہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر اس کے اندر عموم اعتراف ہوت عام لوگوں کی جانب سے یعنی عام لوگ اس کو مانتے ہیں مشہور باتوں میں سے ہے تسلیم کرنا ہے خسم کی طرف سے یعنی فریق مخالف کی طرف سے یعنی اس کے نزدیک یہ مسلمہ باتوں میں سے ہے فہوالجدل تو یہ قیاس کون سا ہے قیاس جدل ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی عام لوگ اس کو نہیں مانتے اور نہ فریق مخالف اس کو تسلیم کرتا ہے فہوالمغالطہ تو اس کو مغالطہ کہتے ہیں وجہ حصر سمجھ میں آگئے پھر سنو وجہ حصر ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے انہوں نے بتایا کہ قیاس یا تو وہ تصدیق کا فائدہ دے گا یا کسی دوسری تاثیر کا یعنی تخییل وغیرہ کا ذہن میں خیالی باتیں آتی ہیں تو اگر وہ خیالی باتوں کا فائدہ دے اس کا کیا نام قیاس شعری اگر تصدیق کا فائدہ دیتا ہے تو پھر وہ تصدیق یا تو وہ یا تو وہ زن کا فائدہ دے گی یا جزم کا اگر زن کا فائدہ دے تو یہ قیاس خطابی اور اگر جزم کا فائدہ دے تو پھر اگر وہ جزم یقینی ہو تو پھر وہ قیاس برہانی ہے اور اگر یقینی نہیں ہے تو پھر عام لوگ اس کو مانتے ہیں اور فریق مخالف بھی اس کو تسلیم کرے گا یا ایسا نہیں ہوگا اگر عام لوگوں میں مشہور فریق مخالف بھی اس کو تسلیم کرتا ہے تو یہ مشہورات و مسلمات یہ کیا ہے قیاس جدلی ہے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی عام لوگ اس کو مشہور نہیں اور فریق مخالف اس کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ قیاس مغالطہ ہے دیکھا یہ پانچ بس میں ہو گئی بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے وَعَلَمْ تُو جَانْ لَے أَنَّ الْمُغَالَتَةَ اِنِسْ تُعْمِلَتْ فِي مُقَابَلَتِ الْحَكِيمِ سُمِّيَتْ صَفْصَتَةً تُو جان لے مغالطہ اگر اس کو استعمال کیا جائے کسی حکیم یعنی فلسفی کے مقابلے میں حکیم کا کیا معنی فلسفی کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے کسی فلسفی کے مقابلے میں سمیت صفصتتاً تو اس کو صفصتا کہتے ہیں وَإِنِسْ تُعْمِلَتْ فِي مُقَابَلَتِ غَيْرِ الْحَكِيمِ سُمیتْ مُشَاغَبَةً اور اگر اس کو استعمال کیا جائے فلسفی کے علاوہ کسی اور کے مقابلے میں تو اس کو مشاغبہ کہتے ہیں مشاغبہ یعنی بے ویسے بے جا بحث مباحثہ کرنا اور شور شور کرنا وَعْلَمْ اَيْزَن اور تو یہ بھی جان لے کہ اَنَّهُ عُتُبِرَ فِي الْبُرْحَانِ اَنْ يَكُونُ مُقَدِّمَاتُهُ بِأَسْرِحَا یقِينِيَّةً کہ برحان کے اندر ضروری ہے ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس برحانی میں اس کے دونوں مقدمات کا یقینی ہونا ضروری جبکہ باقی قیاس کی جو چار قسمیں ہیں ان میں دونوں مقدمات اسی نوع کے ہونا ضروری نہیں قیاس جدلی کے سے مرکب ہوتا ہے مشہورات اور مسلمات سے لیکن اس کے دونوں مقدمات کا مشہورہ یا مسلمہ ہونا یا ایک مشہورہ اور ایک مسلمہ ہونا ضروری نہیں بلکہ ایک یقینی ہو اور دوسرا مشہورہ یا مسلمہ ہو تو بھی اس کو قیاس جدلی کہیں گے اور یہاں میں نے آپ کو ذاتہ بتلایا تھا کہ وہ قیاس جس کے دو مقدمات ہوں تو اس کا نام اس میں سے جو کم درجے والا مقدمہ ہے اس کے اعتبار سے اس کا نام ہوگا اب ایک قیاس جو ہے مرکب ہے دو مقدموں سے ایک مقدمہ یقینی اور ایک جو ہے مشہورہ تو ان میں یقینی اور مشہورہ میں سے کم درجے والا کونسا مشہورہ کیونکہ یقینی تو یقینی ہے جبکہ مشہورہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو یہ مشہورہ جو ہے وہ کم درجے والا ہوا اور اس کے اعتبار سے اب اس کا نام ہوگا اور اس کو پھر کیا کہیں گے قیاس جدلی اسی طرح اگر ایک قیاس ہے اس کے اندر ایک مقدمہ مشہورہ ہے اور ایک مقدمہ مقبولہ ہے تو مشہورہ اور مقبولہ میں سے کم درجے والا کونسا مقبولہ کیونکہ وہ زن کا فائدہ دیتا ہے یہ جو مشہورہ اور مسلمہ ہے نا یہ تو اس میں جذم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جذم مان لیتا انسان لیکن یہ جو مقبولات اور مظنونات ہیں یہ تو پورے طور پر ذہن تسلیم نہیں کرتا جانب مخالف کا بھی تھوڑا خیال رہتا ہے تو اب ایک قیاس ہے وہ مرکب ہے ایک مقدمہ کیا ہے مشہورہ یا مسلمہ اور دوسرا کیا ہے مقبولہ ہے یا مظنونات ہے تو کم درجے کا کونسا مقبولہ یا مظنونات لہذا اس کو قیاس جدلی نہیں کہیں گے بلکہ قیاس خطابی کہیں گے اور اسی طرح اگر ایک قیاس ہے اس کا ایک مقدمہ یقینی ہے اور ایک مقدمہ مخیلہ ہے خیالی ہے تو ادنا کونسا مخیلہ تو اس قیاس کو کیا کہیں گے قیاس شعری کہیں گے تو معلوم ہوا برہان کے اندر دونوں مقدموں کا یقینی ہونا ضروری باقی جتنی قیاس کی قسمیں ہیں ان میں دونوں مقدموں کا ایک قسم کا ہونا ضروری نہیں ایک ایک قسم کا ہو دوسرا دوسری قسم کا ہو لیکن اعتبار وہ ادنا درجہ والے مقدمے کا ہوگا کہتے ہیں وعلم ایزن اور یہ بھی آپ جان لیجئے انہو عطبیر فی البرہان ان یکون مقدماتو بی اسرح یقینیتا کہ برہان کے اندر معتبر یہ ہے کہ ان یکون مقدماتو کہ اس کے مقدمات جو ہیں بی اسرح ای بی جمیعی یعنی وہ سارے کے سارے یقینیتا کیا ہوں یقینی برہان میں ضروری ہے کہ اس کے سارے مقدمات یقینی ہوں بخلاف غیرہ من الاقسام بخلاف اس کے علاوہ جو اقسام ہیں مثلا مثال کے طور پر یکفی فی کون القیاس مغالطتا کافی ہے قیاس کے مغالطہ ہونے میں ان یکون احدا مقدمتی وهمیتا و ان کان الاخرہ یقینیتا کہ اس کے دو مقدموں میں سے ایک وهمیہ ہونا چاہیے اگرچہ دوسرا یقینی ہو ایک یقینی ہے درجہ والا کونسا وهمی تو اس لئے اس کو قیاس مغالطہ کہیں گے نعم یجب اللہ یقون فیہا ما ہوا ادون منہا ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ یقون فیہا کہ نہیں ہونا چاہیے اس میں ما ہوا ادون منہا ایسا قضیہ جو اس سے کم درجہ والا ہو اس سے کم درجہ والا نہیں ہونا چاہیے کشعریات جیسے کہ شعریات وَإِلَّا يُلْحَقُ بِالْأَدْوَنِ ورنہ اس کو ادون جو کم درجہ والا ہے اس کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا دو مقدمے ہیں جو دون میں سے کم درجہ والا ہے اس قیاس کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا کہ یہ فلان قیاس ہے بھئی فَالْمُؤَلَّفُ مِن مُقَدِّمَةٍ مَشْهُورَةٍ وَأُخْرَا مُخَيَّلَةٍ لَا يُسَمَّا جَدَلِيًا بَلْشِعْرِيًا پس وہ قیاس جو مرکب ہو ایک مشہورہ مقدمے سے اور ایک مخیلہ سے لَا يُسَمَّا جَدَلِيًا اس کو جدلی نہیں کہیں گے بل شعریًا بلکہ قیاس شعری کہیں گے فَاعَرِفُهُ پس اس بات کو آپ جان لو آگے دیکھئے بھئی قَوْلُهُ مِنَ الْيَقِينِيَاتِ الْيَقِينُ هُوَ تَصْدِيقُ الْجَازِمُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ السَّابِتُ یقین جو ہے وہ تصدیق ہے تصدیق کا نام تھا ایک ہے ظن ایک تقلید اور ایک یقین اور ایک جہلِ مرقب یقین کونسی تصدیق ہے جس میں جزم ہوگا یعنی نقیز کا احتمال نہیں یعنی جانبِ مخالف کا احتمال نہیں اور نیز وہ ثابت ہوگی یعنی پختہ ہوگی کوئی ہزار دلیلیں دے دے اس کو توڑ نہیں سکتا یعنی تشکیقِ مشاقق سے وہ زائل نہیں تو وہ ثابت ہوگی یعنی پختہ ہوگی اور نیز مطابق للواقع ہوگی واقع کے بھی مطابق ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یقین جو ہے وہ تصدیق ہے جو جازم ہو یعنی جس میں نقیز کا احتمال نہ ہو یعنی پختہ ہو مضبوط ہو یعنی تشکیقِ مشاقق سے زائل نہ ہو بھئی فبیعتباری تصدیقی تو تصدیق کے اعتبار سے لَمْ يَشْمَلِ الشَّكَّ وَالْوَحْمَ وَالتَّخْيِلَ وَسَائِرَ تصوراتی بھئی اوپر مطن میں دیکھئے انہوں نے کیا کہا القیاس امَّا بُرْحَانِيُنْ يَتَعَلَّفُ مِنَ الْيَقِينِيَاتِ قیاسِ بُرْحَانی وہ ہے جو مرقب ہو کس سے یقینیات سے اور یقین کسے کہتے ہیں نیچے شرعہ میں بتا دیئے یقین اس تصدیق کا نام ہے جو جازم ہو مطابق لے الواقع ہو اور ثابت ہو یعنی تشکیقِ مشاقق سے زائل نہ ہو تو اس میں پہلی قیاد کیا آئی تصدیق جب تصدیق قیاد آگئی تو تصور کی ساری قسمیں نکل گئیں شک وہ بھی کس کی قسم تھا تصور کی وہم وہ بھی تصور کی اور تخییل یہ بھی تصور وہ سب بھی نکل گئے اور باقی قسمیں بھی نکل گئیں الجازم کہا تو کون نکل گیا ظن نکل گیا کیونکہ ظن میں نقیز کا احتمال ہوتا ہے اور مطابق لے الواقع کہا کون نکل گیا جہل مرکب نکل گیا کہ وہ واقع کے مطابق نہیں ہوتا اور اثابت کہا تو اس کے ذریعے تقلید نکل گئی بات سمجھ میں آگئی تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَبِعْتِبَارِ تَصْدِقِ لَمْ يَشْمَلِ الشَّكَّ وَالْوَحْمَ وَالتَّخْهِلَ تو تصدیق کے اعتبار سے یہ شامل نہیں ہے شک کو وہم اور تخییل کو یعنی یہ جو قیاس ہے جب یہ یقینیات سے مرکب ہے تو اس میں سارے جو مقدمے ہیں وہ تصدیق ہونے چاہیے کوئی تصور کی قبیل سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یقین جو ہے وہ تصدیق کی قسم ہے فَبِعْتِبَارِ تَصْدِقِ لَمْ يَشْمَلِ الشَّكَّ وَالْوَحْمَ وَالتَّخْهِلَ تو تصدیق کے اعتبار سے یہ شامل نہ ہوا یہ جو قیاس برہانی ہے شک کو وَحَمْ کو اور تخییل کو وَسَائِرَ تَصَوُرَاتِ اور اسی طرح باقی تصورات کو یعنی ان کو بھی شامل نہیں وہ سب نکل گئے وَقَيْدُ الْجَزْمِ اَخْرَجَ الزَّنَّ اور جزم کی جو قید ہے اس نے زن کو نکال دیا وَالْمُطَابَقَتُ الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَ اور مطابقت نے نکال دیا جہلِ مُرَكَّبَ کو اَلْمُطَابَقَتُ اس کا عطف ہے اَخْرَجَ کے اندر ہوا زمیر ہے عبارت پر نظر ہے پھر دیکھیں وَقَيْدُ الْجَزْمِ اور جزم کی جو قیدائی اَخْرَجَ اس نے نکال دیا اَزْزَنَّ کس کو؟ زن تو زن یہ ہے مفعول بن رہا ہے اَخْرَجَ فیل کے لیے اور اَخْرَجَ کے اندر ہوا زمیر ہے قَيْدُ الْجَزْمِ جزم کی جو قید ہے اس نے نکال دیا کس کو؟ زن کو اَخْرَجَ کے اندر ہوا زمیر ہے اب آگے آیا وَالْمُطَابَقَتُ الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَةُ الْمُطَابَقَتُ کو پڑے مرفوع اور الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَةُ اس کو پڑے منصوب الْمُطَابَقَتُ اس کا عطف ہے اَخْرَجَ کے اندر ہوا زمیر جو فائل ہے اور وہ مرفوع تو اس پر جو معتوف ہے الْمُطَابَقَةُ وہ بھی مرفوع اور الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَةُ اس کا عطف ہے الظن پر اور ظن مفعول ہے تو الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَ بھی مفعول اسی طرح آگے آ رہا ہے وَالْسَابِتُ اس کا عطف بھی اسی پر ہے یہ فائل کے درجے میں اور اَتَّقْلِيدَ یہ مفعول ہے بھئی عبارت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں جزم کی قید نے زن کو نکال دیا وَالْمُطَابَقَةُ الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَةُ اور مطابقت نے جہل مرکب کو نکال دیا وَالْسَابِتُ التَّقْلِيدَ اور ثابت نے تقلید کو نکال دیا ثابت ہو یعنی جو تشکیق مشاقق سے زائل نہ ہو پختہ ہو بے مضبوط ہو وہ علم سم المقدمات الْيقینیت اما بدیہیات او نظریات منتہیت الالبدیہیات لِسْتِحَالَتِ دَوْرِ وَالْتَسَلْسُلِ آپ کی کتابوں میں اول تو نہیں ہے لِسْتِحَالَتِ دَوْرِ اَوِالْتَسَلْسُلِ اول نہیں ہونا چاہیے بھئی وَاو ہونا چاہیے یہ کتابت کی غلطی ہے اس کی اصلاح کر لیں کہتے ہیں پھر مقدماتِ یقینیاں اما بدیہیات او نظریات یا تو وہ بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے ادھر دیکھئے بھئی یاد رکھئے کہ قیاسِ برہانی یقینیات سے مرکب ہوتا ہے کس سے یقینیات اور یقینیات کے آگے پھر انہوں نے بدیہیات کی چھے قسمیں گنوا دیں کہ اصولِ یقینیات یہ ہیں اصولِ یقینیات یہ چھے ہیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو قیاسِ برہانی ہوتا ہے یہ صرف بدیہیات سے مرکب ہوگا اس میں نظری نہیں آسکتا ایک مقدمہ بھی نظری نہیں ہونا چاہیے دونوں کیا ہونے چاہیے بدیہی ہونے چاہیے نظری نہیں نظری کسے کہتے ہیں وہ مجھول تصدیق جو کس کے ذریعے حاصل ہوئی معلوم تصدیق معلوم تصدیقات کو ملایا کس کو حاصل کیا مجھول تصدیق کو یہ معلوم چیزوں کو ملا کر مجھول کو حاصل کرنا یہ کیا کہلاتا ہے نظر و فکر تو یہ جو نظری ہے وہ ہے جو قیاس کے ذریعے حاصل ہوا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو قیاسِ برہانی ہے اس کے تمام مقدمات کا بدیہی ہونا ضروری ہے جبکہ حق یہ ہے کہ نہیں تمام مقدمات کا بدیہی ہونا ضروری نہیں بلکہ نظری بھی ہو سکتے ہیں اس برہان کے مقدمات بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی لیکن وہ نظری ایسے ہوں گے کہ وہ بدیہی سے حاصل ہوئے ہوں گے وہ نظری کیسے ہوں گے وہ بدیہی سے حاصل ہوئے ہوں گے توجہ ہے جب بدیہی یقینی تھے تو آگے جو نظری حاصل ہوا وہ بھی کیا ہوگا یقینی ہوگا تو حق یہ ہے کہ قیاس برہانی کے مقدمات بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے نظری بھی جو کس سے حاصل ہوئے ہیں جو بدیہی سے حاصل ہوئے ہوں اسی کو وہ یوں تعبیر کریں گے کہ قیاس برہانی ہے اس کے مقدمات بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے نظری بھی جن کی انتہا بدیہی پر ہو رہی ہے ایسے نظری جن کی انتہا بدیہی پر ہو رہی ہے کیا معنی انتہا ان پر ہو رہی ہے یعنی ان سے یہ خاصل ہوئے ہیں پیچھے کی طرف اگر جائیں گے تو جا کر ان کی انتہا کس پر ہوگی پیچھے بدیہی پر یعنی یہ بدیہی سے حاصل ہوئے ہیں یہ حوال نظری اچھی طرح سب کو بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہتے ہیں کہتے ہیں پھر یہ مقدمات یقینی یا تو وہ بدیہی ہوں گے یا ایسے نظری ہوں گے جن کی انتہا ہو رہی ہوگی بدیہیات پر یعنی یہ ان سے حاصل ہوئے ہوں گی یا ولے نظری لستحالت دوری والتسلسلی اس وجہ سے کہ دور اور تسلسل باطل ہیں اس لئے کیونکہ دور اور تسلسل باطل ہیں دور دور کی تعریف میں نے پہلے بھی لکھوائی تھی پھر لکھ لیجئے بھئی الدور ہوا توقف الشیئی دور کہتے ہیں ایک چیز کا موقوف ہونا اس چیز پر جو اس پر موقوف ہے ایک چیز کا اس چیز پر موقوف ہونا جو اس پر موقوف ہے مثلا دیکھئے آپ سے کس نے پوچھا زید کا گھر کہاں ہے آپ نے کہا بکر کے گھر کے سامنے پھر کس نے پوچھا اچھا بکر کا گھر کہاں ہے آپ نے کہا زید کے گھر کے سامنے دیکھو اب ایک کبھی پتہ نہیں چل سکتا زید کے گھر کا پتہ تب چلے گا جب ہمیں بکر کے گھر کا پتہ ہو اور بکر کے گھر کا پتہ ہمیں تب چلے گا جب ہمیں زید کے گھر کا پتہ ہو تو اس کو دور کہتے ہیں زید کے گھر کا پتہ چلنا موقوف ہو گیا کس پر زید کے گھر کا پتا چلنا کس پر موقوف بکر کے گھر پر اور بکر کے گھر کا جاننا اور پتا چلانا وہ کس پر موقوف زید پر تو دیکھو ایک چیز موقوف ہو گئی اس چیز پر جو خود اس پر موقوف ہے اور اس میں بیچ میں کبھی واسطہ ہوتا ہے اور کبھی واسطہ نہیں ہوتا کبھی واسطہ بھی آ جائے گا بیچ میں لیکن گھوم پھر کر وہی پہلی چیز پر ایک چیز موقوف ہو جائے گی مثلا دیکھو یہاں تو زید کا گھر موقوف ہے کس پر بکر کے گھر پر اور بکر کے گھر کا جاننا کس پر موقوف زید پر درمیان میں کوئی واسطہ نہیں کبھی واسطہ بھی آ جائے گا آپ سے کوئی پوچھتا ہے زید کا گھر کہاں آپ نے کہا بکر کے گھر کے سامنے بکر کا گھر کہاں عمر کے گھر کے سامنے عمر کا گھر کہاں خالد کے گھر کے سامنے خالد کا گھر کہاں زید کے گھر کے سامنے دیکھا اب کئی واسطوں سے ایک چیز پھر اسی چیز پر موقوف ہو گئی جو اس پر موقوف تھی بھئی تو درمیان میں کبھی واسطہ آئے گا یا کبھی واسطہ نہیں آئے گا برحال اس سب کو دور کہتے ہیں ایک چیز کا موقوف ہونا اس چیز پر جو خود اس پر موقوف ہے اور اس میں ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چل سکتا بھئی تو دور باطل ہے بھئی دور باطل ہے اور دوسرا ہے تسلسل بھئی تسلسل کی تعریف لکھ لیجئے بھئی التسلسل هو ترتب امور غیر متناہیت التسلسل التسلسل هو ترتب هو ترتب امور غیر متناہیت وہ مرتب ہونا ہے امور غیر متناہیت کا لا متناہی امور بھئی جن کی کوئی حد ہی نہیں جو کہیں ختم ہی نہیں ہو رہے جیسے بھئی یہ مناتقہ واجب الوجود کے قائل ہیں بھئی مناتقہ واجب الوجود کے قائل ہیں کوئی ایک ذات ہے جو خود بخود ہے اسے کسی نے نہیں پیدا کیا اور اس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ واجب الوجود کے قائل ہوئے کیوں؟ کیونکہ اگر اس واجب الوجود کو نہیں مانتے تو تسلسل ماننا پڑے گا اور تسلسل تو باطل باطل ہے دور بھی باطل اور تسلسل بھی باطل کیونکہ یاد رکھو یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ یہ سب کیا ہیں یہ ممکنات ہیں ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ان سب کو کیا کہتے ہیں ممکنات ان کا ہونا نہ ہونا برابر یہ ہوں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ نہ ہوں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہر ممکن کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے تو اگر اس ممکن کے لیے بنانے والا کسی دوسرے ممکن کو قرار دے دیں تو اس ممکن کے لیے بھی کوئی بنانے والا چاہیے تو اس کے لیے پھر کسی تیسرے کو ممکن کو اس کا خالق قرار دینا پڑے گا اگر وہ بھی ممکن ہے تو اس سے اگر اس کو بنانے والا بھی ممکن ہے پھر اس کے لیے بھی کوئی خالق چاہیے وہ بھی ممکن ہوگا تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہیں بھی نہیں رکے گا ہر ممکن کے لئے اگر بنانے والا کون ہو ممکن پھر اس ممکن کے لئے بھی کوئی بنانے والا چاہیے وہ بھی اگر ممکن ہے تو اس کے لئے بھی کوئی بنانے والا چاہیے وہ بھی اگر ممکن ہے تو اس کے لئے بھی کوئی بنانے والا چاہیے اگر وہ بھی ممکن ہے تو اس کے لئے بھی بنانے والا چاہیے تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا کہیں رکے گئے ہی نہیں اور یہ باطل ہے دیکھو لا متناہی امور کا مرتب ہونا سلسلہ چلتے ہی جا رہا ہے تو یہ لا متناہی امور کا مرتب ہونا یہ تسلسل کہلاتا ہے اور تسلسل باطل ہے بات سمجھ میں آگئے تسلسل کیا ہے باطل ہے چنانچہ مناطقہ مجبور ہو گئے فلاسفہ اور ایک ذات ایسی ہے جو خود بخود ہے اس کو بنانے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تاکہ یہ سلسلہ کہیں تو جا کر رکے بھئی تو یہ تسلسل اور دور باطل ہیں تو دیکھو ادھر دیکھئے بات یہ چل رہی تھی کہ جو قیاس برہانی ہے اس کے دونوں مقدمات جو ہیں یا وہ بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے اور لیکن یہ نظری جو ہیں ان کی انتہا کس پر ہو رہی ہوگی بدیہی پر ہو رہی ہوگی اس لیے کیونکہ اگر ان کی انتہا بدیہی پر نہیں ہے تو یہ نظری کس سے آئے پیچھے نظری ہی تھے وہ نظری کس سے آئے اسے پیچھے اور نظری تھے وہ نظری کدھر سے آئے وہ اور نظری مقدمہ تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا کہیں بھی نہیں رکے گا تو یہ تو تسلسل ہے تسلسل باطل ہے یا یہ نظری کہاں سے آئے دوسرے نظری سے اور دوسرے نظری کہاں سے آئے وہ اس نظری سے آئے یہ پہلے والے سے تو یہ نظری موقوف ہوگئے کس پر اس دوسرے نظری پر اور دوسرے نظری موقوف کیا ہوگئے اس پر موقوف ہو گئے تو یہ تو دور لازم آیا اگر آپ یہ سلسلہ پیچھے کی طرف الگ الگ نظری کی طرف چلاتے ہو تو تسلسل لازم آئے گا اور اگر آپ گھما کر پھر اسی پہلے نظری کی طرف آ جاتے ہو تو کیا لازم آئے گا دور لازم آئے گا اور دور بھی باطل اور تسلسل بھی باطل لہٰذا یہ جو نظری آئے ہیں یہ بالاخر ان کی انتہا کس پر ہوگی بدیہی پر ہوگی یہ نظری ہیں مثلا یہ پیچھے بھی ایک نظری سے حاصل ہوئے تھے لیکن وہ نظری کس سے آئے تھے بدیہی سے دیکھو سلسلہ ختم ہو گیا بدیہی میں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہاں ان بدیہی کے دلیے پہلے نظری مقدمات حاصل ہوئے اور پھر ان نظری مقدمات سے یہ والے نظری حاصل ہوئے تو دیکھو ان نظری کی انتہا کس پر ہو گئی بدیہی پر ہو گئی سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں پھر یہ مقدمات یقینیات یا تو بدیہی ہوں گے یا ایسے نظری ہوں گے جن کی انتہا بدیہیات پر ہو رہی ہوگی اس لیے کیونکہ دور تسلسل تو محال ہیں قولہ و اصولہ ف اصول اليقینیات ہی البدیہیات و النظریات متفرعت علیہ اصول یقینیات بنیادی یقینیات انہوں نے کتنے بتائے تھے چھے اب وہی بیان کرنے لگیں کہتے ہیں ف اصول اليقینیات ہی البدیہیات و النظریات متفرعت علیہ کے اصول یقینیات وہ یہ بدیہیات ہیں والنظریاتو اور وہ نظریات ہیں متفرعتن علیہا جو ان سے نکلتے ہیں بدیہیات کو ملایا آپ کو ایک نظری حاصل ہو گیا مثلا میں نے آپ سے کہا زید درجہ سالسہ میں پڑھتا ہے اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے دیکھو یہ جو زید بڑا منطقی ہے یہ آپ کو نظر و فکر سے حاصل ہوا یہ مقدمہ تو اسی طرح نظریات جو ہیں وہ بدیہیات سے حاصل ہوتے ہیں ان پر متفرع ہوتے ہیں اصل کہتے ہیں جڑ کو اور فرہ کہتے ہیں شاخ کو جڑے ہوں گی تو آگے شاخیں اور تنہ نکلے گا جڑے ہی نہیں تو شاخیں بھی نہیں تو لہٰذا اصول یقینیات وہ بدیہیات بھی ہیں اور انہی بدیہیات سے جو آگے نظریات حاصل ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہیں اصول یقینیات میں داخل ہیں کہتے ہیں وَفَأُصُولُ الْيَقِينِيَاتِ هِيَ الْبَدِهِيَاتُ وَالنَّظَرِيَاتُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَيْهَا تو اصول یقینیات وہ بھی بدیہیات ہیں اور وہ نظریات ہیں مُتَفَرِّعَةٌ عَلَيْهَا جو ان بدیہیات پر متفرع ہوتے ہیں یعنی ان سے حاصل ہوتے ہیں ان سے نکلتے ہیں وَالْبَدِهِيَاتُ وَسِتَّةُ وَأَقْسَامِمْ بِحُکْمِلِ استقرائی اور بدیہیات جو ہیں وہ چھے قسم کے ہیں استقراء کے حکم سے یعنی ہم نے تلاش کی جستجو کی تحقیق کی ہمیں یہ چھے قسمیں ملیں بدیہیات کی اگر آپ کو کوئی اور ملتی ہے آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں وَوَجْهُ الزَّبْتِ اب ضبط کی وجہ ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ چھے میں بند کیوں ہے وجہ حسر ذکر کرنے لگے ہیں کہ بدیہیات چھے کیوں ہیں کہتے ہیں وَوَجْهُ الزَّبْتِ اور ضبط کی وجہ یعنی تو ان چھے میں بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْقَضَائِ الْبَدِهِيَتَ کہ وہ قضایا جو بدیہی ہیں اِمَّا اَنْ يَكُونَ تَصَوُرُ تَرَفَيْهَا مَعَنْ نِسْبَتِ میری کتاب میں ہے مَعَتْ تَنبِيهِ یہ تنبیح کتابت کی غلطی ہے مَعَنْ نِسْبَتِ لَفْز ہونا چاہیے بھئی اس کی اصلاح کر لیں مَعَنْ نِسْبَتِ ان نسبت ہے علی فلام کے ساتھ کہتے ہیں وجہ ضبط یہ ہے اَنَّ الْقَضَائِ الْبَدِهِيَتَ اِمَّا اَنْ يَكُونَ تَصَوُرُ تَرَفَيْهَا مَعَنْ نِسْبَتِ کَافِيًا فِي الْحُکْمِ وَالْجَزْمِ اَوْ لَا يَكُونَ بھئی ادھر دیکھئے اولیات میں نسبت کا یقین کرنے کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری تھیں اولیات میں کسی قضیے پر یقین کرنے کے لئے صرف تصور طرفین اور نسبت کا تصور کافی تھا جیسے الْقُلُّ اَعْزَمُ مِنَ الْجُزْ کُل کیا ہوتا ہے جُز سے بڑا تو کُل کا تصور کیا جُز کا تصور کیا اور بڑے ہونے کی نسبت کا تصور کیا کہ کُل کی طرف کونسی نسبت کی جا رہی ہے بڑے ہونے کی نسبت تو فور انہی ذہن نے مان لیا کہ بات ایسی ہی ہے کسی دلیل کی ضرورت مزید نہیں تو کہتے ہیں کہ اَنَّ الْقَضَائِ الْبَدِهِيَةَ کہ قضائے بَدِهِيَةَ جو ہیں اِمَّا اَنْ يَقُونَ تَصَوُّرُ طَرَفَئِهَا مَعَدْ تَنْبِيهِ کَافیًا فِي الْحُکْمِ وَالْجَزْمِ کہ یا تو اس کی دو جو طرفین ہیں یعنی موضوع اور محمول ان کا تصور معاً نسبتی ساتھ کس کے؟ نسبت کے تصور کے کاف یعنی یہ کافی ہوگا فِي الْحُکْمِ وَالْجَزْمِ اس حکم اور اس جزم کے اندر اَوْ لَا يَقُونَ آیا ایسا نہیں ہوگا فَالْأَوَّلُهُ وَالْأَوَّلِيَاتُ پہلی قسم یعنی جس میں صرف تصور طرفین اور نسبت کافی ہے اس حکم کے لئے اور اس جزم کے لئے تو وہ اولیات ہے وہ کیا ہے؟ بھئی وہ کافی ہے حکم میں اور جزم میں جزم کا کیا معنی میں نے بتلایا؟ جزم یقین یعنی جس میں نقیز کا احتمال نہ ہو جانب مخالف کا احتمال نہ ہو اسی طرح حکم بھی یہ ہے دیکھو ایک ہوتا ہے موضوع ایک محمول محمول کا موضوع پر حکم لگایا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا زید عالم ہے آپ نے اس کو مان لیا پورے طور پر توجہ ہے یہاں یا فی الحکم والجزم فی الحکم والجزم دیکھو یہ عطف تفسیری ہے حکم اور جزم کا ایک معنی حکم کا معنی آگے جزم کے ساتھ کر دیا حکم کس کو کہتے ہیں؟ جزم کو کہتے ہیں یعنی وہ اعتقاد جس میں نقیز کا احتمال نہ ہو تو یہ کافی ہے حکم اور جزم او لا یکونا یا ایسا نہیں تو کہتے ہیں فالاول ہوا الاولیات تو پہلے قسم جو ہے وہ اولیات ہے والسانی اور دوسری قسم ادھر دیکھئے یا تو طرفین کا تصور اور نسبت کا تصور یہ تین چیزوں کا تصور کرنا ذہن کے لئے کافی ہے ان کو ماننے کے لئے یہ تین چیزوں کا تصور کرتے ہی ذہن مان لیتا ہے کہ الکل عاظم من الجز اگر ایسا ہو تو اس کو کیا کہیں گے اولیات اگر ایسا نہ ہو پھر کیا کہیں گے اب آگے مزید صورتیں ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں والسانی اور دوسری صورت اما ان یتوقف على واسطت غیر الحص ظاہری او الباطنی یا تو وہ موقوف ہوگا ایسے واسطے پر جو حصے ظاہر اور حصے باطن کے علاوہ ہوگا اولا یا ایسا نہیں ہو توجہ ہے ادھر دیکھئے اگر تصور طرفین اور نسبت کافی نہیں ہے اس کا یقین کرنے کے لئے اگر کافی نہیں تو پھر اس میں واسطہ چاہیے ہوگا وہ واسطہ یا تو حصے ظاہری اور باطنی کے علاوہ ہوگا یا اس کے علاوہ نہیں ہوگا یہی واسطہ ہوگا یعنی حصے ظاہری اور باطنی اگر حصے ظاہری اور باطنی ہی واسطہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے مشاہدات اور اگر اس کے علاوہ واسطہ ہے پھر آگے تفصیل بیان کریں گے تو کہتے ہیں والسانی اما ان یتوقف على واسطت غیر الحص ظاہری او الباطنی اولا کہ یا تو وہ موقوف ہوگا ایسے واسطے پر جو حصے ظاہر اور باطن کے علاوہ ہے اولا یا ایسا نہیں ہوگا ان کے علاوہ واسطہ نہیں ہوگا بلکہ یہی واسطہ ہوگا تو اثان المشاہدات تو دوسرے کیا ہیں مشاہدات جب یہی واسطہ ہو وطن قسمو اور پھر یہ مشاہدات جو ہیں تقسیم ہوتے ہیں الہ مشاہدات ان بالحصے ظاہری ان مشاہدات کی طرف جو حصے ظاہر کے ذریعے ہوتے ہیں وَتُسَمَّ حِسِّيَاتٍ اور ان کو حصیات اور محسوسات کہتے ہیں وَإِلَى مُشَاهَدَاتٍ بِالْحِسِّ الْبَاطِنِي وَتُسَمَّ وِجْدَانِيَاتٍ اور یہ تقسیم ہوتا ہے ان مشاہدات کی طرف جو حصے باطنی سے ہوتے ہیں یعنی حواس خمسہ باطنہ سے وَتُسَمَّ وِجْدَانِيَاتٍ اور اس کو وجدانیات کہتے ہیں وَالْاوَلُ اور پہلی قسم پہلی قسم کونسی جس میں واسطہ حص کے علاوہ ہو جس میں واسطہ حص کے علاوہ ہو اِمَّا يَقُونَ تِلْكَ الْوَاسِتَتُ بِحَيثُ لَا تَغْيبُ عَنِ الزِّهْنِ عِندَ حُزُورِ الْأَطَرَافِ اَوْ لَا تَقُونَ یا تو اس کے اندر وہ واسطہ اس طور پر ہوگا کہ وہ ذہن سے غائب نہیں ہوتا عِندَ حُزُورِ الْأَطَرَافِ جب وہ اطراف یعنی موضوع محمول ذہن میں آ جائیں اَوْ لَا تَقُونَ كَذَالِكَ یا وہ ایسا نہیں ہوگا بھئے ادھر دیکھئے وجہ حصر بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں پھر سنو اگر طرفین اور نسبت کا تصور کافی ہو اس پر یقین کے لیے تو اس کو اولیات کہتے ہیں اگر واسطہ چاہیے تو واسطہ یا یا حصے ظاہری و باطنی ہوگا یا نہیں اگر حصے ظاہری و باطنی ہے تو ان کو مشاہدات کہتے ہیں اگر وہ واسطہ حصے ظاہری و باطنی نہیں ہے تو پھر تو پھر اس کے بعد وہ یا تو وہ واسطہ اس طرفین کا ذہن میں تصور آتے ہی ذہن میں وہ واسطہ یعنی وہ دلیل بھی آئے گی یعنی نہیں آئے گی اگر وہ ذہن میں ساتھ ہی دلیل بھی آ جاتی ہے جیسے میں نے کہا الاربعہ تو زوجن الاربعہ اور زوج کا تصور ذہن میں آتے ہی ساتھ ذہن میں دلیل بھی آ گئی کہ الاربعہ زوج ہی ہے کیونکہ زوج اس کو کہتے ہیں جس کے دو حصے ہوں اور جو دو حصوں میں تقسیم ہو سکے اور چار بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے لہٰذا یہ زوج ہے آپ کا ذہن اس پر یقین کر لیتا ہے ایک بات ذہن میں آتی ہے پھر ذہن اس کا یقین کر لیتا ہے کہ بات ایسی ہی ہے تو اگر یہ واسطہ وہ دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی بلکہ ساتھ ہی ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کو فطریات کہتے ہیں تو کہتے ہیں والاول امہ ان یکون تلک الواسطہ بحیث لا تغیب عنی الزہن عند حضور الاطراف او لا تکون کذالک یا تو وہ واسطہ اس طور پر ہو کہ وہ ذہن سے غائب ہی نہیں ہوتا جب وہ اطراف یعنی موضوع محمول وغیرہ ذہن میں آ جائیں او لا تکون کذالک یا وہ ایسا نہیں ہوگا والاول ہی الفطریات اور پہلی قسم جو ہے وہ یہ فطریات ہے یعنی جس میں یہ واسطہ ذہن سے غائب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ان کو فطریات کہتے ہیں وَتُو سَمَّا قَضَایَا قِيَاسَتُهَا مَعَهَا اور ان کو قَضَایَا قِيَاسَتُهَا مَعَهَا کہتے ہیں یعنی ایسے قضایہ جن کے قیاسات ان کے ساتھ ہوتے ہیں وَالثانی اور دوسری قسم یعنی اگر وہ واسطہ ذہن میں حاضر نہیں ہوتا تو اِمَّا اَن يُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْحَدْسُ یا تو اس میں حدث استعمال ہوگا وَهُوَ انْتِقَالُ الزِّهْنِ مِنَ الْمَبَادِيِ الْمَطَالِبِ اَوْ لَا يُسْتَعْمَلَ یا تو اس میں حدث استعمال ہوگا یا استعمال نہیں ہوگا حدث کیا کہتے ہیں وہ اور وہ ذہن کا منتقل ہونا مبادی سے مطالب یعنی نتیجے کی طرف فورا تو حدث استعمال ہوگا یا استعمال نہیں فَالْأَوَّلُ الْحَدْسِيَاتُ تو پہلی قسم جس میں حدث استعمال ہو اس کو حدثیات کہتے ہیں وَالثَّانِي اور دوسرا جس میں حدث استعمال نہ ہو اِنْكَانَ الْحُکْمُ فِيهِ حَاسِلًا بِإِخْبَارِ جَمَاعَةٍ يَمْتَنِعِ عِندَ الْعَقْلِ تَوَاتُوا اُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ فَهُوَ الْمُتَوَاتِرَاتِ دوسری قسم جن میں حدث استعمال نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اِنْكَانَ الْحُکْمُ فِيهِ حَاسِلًا اگر اس میں حکم یعنی جزم حاصل ہوا ہے بِإِخْبَارِ جَمَاعَةٍ توجہ ہے تو کہتے ہیں وَالثَّانِ دوسری قسم جو ہے اِنْكَانَ الْحُکْمُ فِيهِ حَاسِلًا بِإِخْبَارِ جَمَاعَةٍ يَمْتَنِعِ عِندَ الْعَقْلِ اگر وہ حکم جو ہے حکم کیا معنی حکم دیکھو اوپر بتایا تھا حکم کا کیا معنی جزم یعنی جس میں جانب مخالف کا احتمال نہیں اگر وہ یقین جو ہے فِيهِ حَاسِلًا اس میں حاصل ہے بِإِخْبَارِ جَمَاعَةٍ ایک ایسی جماعت کے خبر دینے کی وجہ سے يَمْتَنِعِ عِندَ الْعَقْلِ کہ ممتنے ہو عقل کے نزدیک تَوَاتُعُهُمْ عَلَى الْكَذِب قذب پر ان کا اتفاق کرنا تَوَاتُعُ کا کیا معنی اتفاق کر لینا کہ عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ پر اتفاق ان کا عقل کے نزدیک محال ہو فَهُوَ الْمُتَوَاتِرَاتُ وہ متواترات ہیں تو متواترات ہیں یعنی اگر حکم جو حاصل ہوا ہے وہ ایک ایسی جماعت کے خبر دینے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ عقل محال سمجھتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر اتفاق کر لیں گے تو یہ کس میں سے ہے متواترات میں سے ہے وَإِلَّمْ تَقُنْكَذَالِكَ اور اگر ایسا نہ ہو بَلْحَاسِلَ مِّنْ قَسْرَتِ تَجَارِبِ بلکہ وہ حکم حاصل ہوا ہے قَسْرَتِ تَجَارِبِ سے یعنی کثیر تجربوں سے فَهِيَتْ تَجْرِبِيَاتِ تو یہ تجربیات ہے تجربیات را کے نیچے بھی زیر ہے اور با کے نیچے بھی زیر ہے وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا اور تحقیق اس کے دریعے ہر ایک کی حد یعنی تعریف کا بھی پتا چل گیا کہتے ہیں اوپر جو ہم نے وجہ حسر ذکر کر دی کہ بدیہیات کی چھے قسمیں کیوں ہیں اسی سے ہر ایک کی تعریف بھی آپ کو سمجھ میں آگئے پھر سن لو وجہ حسر وجہ حسر انہوں نے یہ ذکر کی کہ یا تو قضیہ بدیہیہ کے اندر دونوں طرفین اور نسبت کا تصور کافی ہوگا اس کے یقین کرنے کے لیے یا کافی نہیں ہوگا اگر یقین کرنے کے لیے وہ کافی ہے تو ان کو اولیات کہتے ہیں اور اگر وہ کافی نہیں اس کے لیے واسطہ بھی چاہیے تو اگر وہ واسطہ حصے باطنی یا حصے ظاہری ہو تو وہ مشاہدات ہیں اور اگر وہ واسطہ حصے ظاہری اور باطنی نہیں ہیں تو پھر وہ واسطہ جب طرفین کا تصور ذہن میں آئے تو واسطہ بھی ساتھ ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا یعنی ذہن سے غائب ہوتا ہے غائب نہیں ہوتا اگر غائب نہیں ہوتا ساتھ ہی واسطہ بھی آ جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں فطریات اور اگر ایسا نہیں کہ واسطہ ذہن میں نہیں آتا تو پھر اس صورت میں اگر اس میں حدث استعمال ہوگا یا استعمال نہیں اگر حدث استعمال ہو تو وہ حدثیات ہیں اگر حدث استعمال نہیں تو پھر اس کے اندر یا تو جو حکم حاصل ہوا ہے وہ یا تو بطریقے تواتر کے حاصل ہوا ہوگا یا تواتر کے طریقے پر حاصل نہیں اگر تواتر کے طریقے پر حاصل ہوا ہے یعنی اتنی بڑی جماعت ہے کہ عقل ان کے اجتماع علی القذب کو محال سمجھتی ہے تو وہ متواترات کی قبیل سے ہے اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کسرت تجارب سے ایک حکم حاصل ہوا ہے یقین حاصل ہوا ہے تو پھر اس کو تجربیات کہتے ہیں آگے دیکھئے قولہ الاولیات کا قولینا جیسے ہمارا یہ قول ہے الکل اعظم من الجزئی یہ اولیات کی مثال جس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ذہن اس کو تصور کرتے ہی اس کو مان لیتا ہے کہ ایسا ہی ہے قولہ والمشاہدات اما المشاہدات الظاہرت بھئی مشاہدات کس کے در یہ حاصل ہوتے ہیں حصہ ظاہری اور باطنی کے ذریعے کچھ باتیں آنکھوں کانوں زبان ناک یا لمس کے ذریعے پتہ چلیں گی وہ حصہ ظاہری میں داخل ہیں حصیات ظاہرہ میں اور کچھ باتیں ہوا سے باطنہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے اب دیکھو بھوک اور پیاس ہے اس کا پتہ آنکھوں سے بھی نہیں چلتا کانوں سے بھی نہیں زبان سے بھی نہیں سونگنے سے بھی نہیں چھونے سے بھی نہیں تو اس کا پتہ حواس باطنہ سے چلتا ہے تو یہ مشاہدات کی دو قسمیں ہیں تو کہتے ہیں وَالْمُشَاهَدَاتُ اَمَّا الْمُشَاهَدَاتُ الظَّاهِرَةُ فَقَقَوْلِنَا اَشْشَمْسُ مُشْرِقَةٌ وَالنَّارُ مُحْرِقَةٌ تو مشاہداتِ ظاہرہ جو ہیں جیسے کہ ہمارا قول اَشْشَمْسُ مُشْرِقَةٌ سورة چمکدار ہے بھئی یہ ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے تو یہ حصے ظاہری کے در یہ حاصل ہے وَالْنَّارُ مُحْرِقَةٌ آگ جلانے والی ہے یہ ہمیں لمس کے در یہ آگ کے قریب ہم ہاتھ لے کر جاتے ہیں آگ جلاتی ہے اس کو تو یہ ہمیں کس کے در یہ پتا چلا قوتِ لامیسہ کے در یہ پتا چلا تو یہ حصیات کی قبیل سے ہیں وَأَمَّلْ بَاطِنَةُ اور مشاہداتِ بَاطِنَا جو ہیں کہ قَوْلِنَا جیسے ہمارا یہ قول ہے اِنَّا لَنَا جُوعًا وَعَجْشًا کہ ہمیں بھوک ہے اور پیاس ہے دیکھو بھوک اور پیاس کا پتا کس سے چلا حواسِ باطِنَا سے قَوْلُهُ وَالْتَجْرِبِيَاتُ قَوْلِنَا أَسَّقَمُونِيَا مُسْحِلُ لِسَفْرَا أَسَّقَمُونِيَا سین پر بھی زبر ہے قاف پر بھی زبر ہے بھئی أَسَّقَمُونِيَا 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 مُسْحِلُ لِسَفْرَا سفرہ کا ذکر آیا یاد رکھو قدیم فلاسفہ کے نزدیک قدیم اطبعہ کے نزدیک یہ جو انسانی بدن ہے اس کے اندر چار مادے ہیں بنیادی ان کو چار اخلات کہتے ہیں اخلاتِ اربعہ آخر میں طوا ہے اخلاتِ اربعہ اور وہ ہے خون بلغم سعودا صفرہ خون بلغم سعودا صفرہ صفرہ صغاد سے ہے سعودہ دیکھو نام سے ہی پتا چل رہا ہے یہ کوئی سحرنگ کا مادہ ہے اور سفرہ یہ اسفر سے ہے زرد سے تو یہ کوئی زرد رنگ کا مادہ ہے سعودہ اسود سے ہے اور سفرہ اسفر سے تو یہ چار بنیادی مادے ہیں جسم میں خون بلغم سعودہ اور سفرہ اور ان میں جسم میں ان کی ایک خاص تناسب ہے مناسبت ہے اگر اس مناسبت میں کمی بیشی ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ان میں بدبو پیدا ہو جائے تعفن آ جائے یا متعفن ہو جائیں یہ اخلات یا ان میں سے کوئی ایک تو بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے چنانچہ حکمہ اس کے ذریعے پھر علاج کرتے ہیں اور آج کل بھی حکمہ ہیں جو اس غزہ کے ذریعے یا یہ جو طب یونانی کی دوائیاں ملتی ہیں یہ اسی طریقے علاج پر مبنی ہیں کسی کو کوئی بیماری ہوئی تو کہتے ہیں بھئی اس کے اندر سفرہ زیادہ ہو گیا ہے کسی میں کوئی بیماری ہوئی اس میں سعودہ زیادہ ہو گیا ہے دیکھو وہ تناسب تھا ایک مقدار تھی وہ مقدار ایک چیز کی بھی بڑھ جائے گی تو انسان بیمار ہو جائے گا یا ان میں سے کسی کے اندر بدبو پیدا ہو جائے تو بھی انسان بیمار ہو جائے گا اور ایسا زبردست علاج کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے دوائی دیتے ہیں چند دن میں آپ کی طبیعت بہترین ہو جائے گی تو اللہ نے علاج کے عجیب طریقے اور اسباب بنا دیئے ہیں بھئی کتنے ہی طریقے ہیں علاج کے بھئی ان کو اخلاتِ اربعہ کہتے ہیں بھئی اخلاتِ اربعہ تو اس میں سے یہ سفرہ کا ذکر آیا میں نے بتایا ان میں سے کوئی بھی جسم میں زائد ہوگا تو انسان بیمار ہو جائے گا تو مثلاً کسی کے جسم میں سفرہ کی زیادتی ہو گئی سفرہ بڑھ گیا تو کہتے ہیں یا وہ بدبودار ہو گیا اب وہ اپنی جگہ سے نکلے گا بدن کے اندر پھیلے گا اور انسان بیمار ہو جائے گا تو چنانچہ اس کو پھر ایسی دوائی دیتے ہیں کہ وہ سفرہ پخانے کے راستے بدن سے نکل جائے تو اس کے لئے ایک پودا ہے سقمونیا کہتے ہیں وہ سقمونیا اس کو دیتے ہیں اور اس سے اس کو دست لگ جاتے ہیں اور وہ سفرہ بدن سے خارج ہو جاتا ہے اور انسان صحت مند ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھئے کہتے ہیں وَالتجربیات قَوْلُهُ وَالتجربیاتُ کا قَوْلِنَا جیسے ہمارا یہ قول السقمونیا مُسْحِلٌ لِسَّفْرَا مُسْحِل دست آور بھئی جس سے انسان کو دست لگ جائیں کہ سقمونیا مُسْحِل ہے دست آور ہے لِسَّفْرَا کس کے لئے سفرہ کے لئے دیکھو اب یہ تجربےوں سے پتا چلا حکمہ نے تجربے کیے ان کو اندازہ ہوا کئی لوگوں کو سقمونیا دیا اور ہر ایک پر ایک ہی جیسا نتیجہ آیا اس سے انہوں نے نتیجہ آخص کر لیا کہ معلوم ہوا سقمونیا دیں گے تو سفرہ خارج ہوگا بدن سے اور مریض ٹھیک ہو جائے گا تو السقمونیا مُسْحِلُ لِسَّفْرَا سقمونیا جو ہے وہ دست آور ہے سفرہ کے لئے قَوْلُهُ وَالْحَدْسِيَاتِ یہ دال ساکن ہے بھئی قَوْلِنَا نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِّن نُورِ شَمْسِي جیسے ہم کہتے ہیں چاند کی روشنی جو ہے مُسْتَفَادٌ یہ حاصل ہوتی ہے مِّن نُورِ شَمْسِ سُورَجْ کی روشنی سے دیکھو یہ ذہانت نے ہمیں بتلایا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں یہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے عام آدمی کو پتا نہیں چلے گا لیکن جو ذہین ہوگا ذرا غور کرے گا اس کو پتا لگ جائے گا چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بھئی کس طرح بھئی آپ خود غور کرتے ہیں کہ چاند کبھی یہ دیکھو باریک سا کمان کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر آہستہ بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے اگر اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے تو ہر وقت پورا چمکتا رہتا معلوم ہوا اس کی اپنی روشنی نہیں یہ سورج ہی کی روشنی اس پر پڑھ رہی ہے اور اس کے جس حصے پر روشنی نہیں پڑھتی وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور جس حصے پر روشنی پڑھتی ہے وہ سفید اور چمکدار ہوتا ہے تو یہ چاند روشنی کسے حاصل کرتا ہے سورج سے اگر اس کی اپنی روشنی ہوتی یہ پورا کا پورا گول ہر وقت ہمیں گول دکھائی دیتا چمکدار دکھائی دیتا لیکن کچھ حصے کبھی روشن ہوتے ہیں اور کبھی تاریخ ہوتے ہیں معلوم ہوا یہ اس کی اپنی روشنی نہیں تو یہ کس نے بتایا حدث نے قولہو والمتواترات اور متواترات کا قولینا جیسے ہمارا یہ قول مکہ موجودت مکہ موجود ہے مکہ مکرمہ مبارک شہر موجود ہے اب دیکھو ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے گیا ہو اور جو نہیں گئے دیکھو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مکہ موجود ہے کیونکہ ان کو خبر دیں اتنے لوگوں نے کہ ذہن فورا تسلیم کر لیتا ہے کہ جب اتنے لوگ خبر دے رہے ہیں تو یقینا یہ بات سچی ہے کوئی شہر مکہ موجود ہے جہاں بیت اللہ ہے اور تمام مسلمان حج کے لیے وہاں جاتے ہیں کہ قولینا مکہ تو موجودت انجسے ہمارا یہ قول کہ مکہ موجود ہے یہ جملے پر آپ غور کر رہے ہیں مکہ تو موجودت یاد رکھو عربی میں کچھ لفظ ہیں جن پر عرب الفلام داخل نہیں کرتے اس کو الفلام کے بغیر استعمال کرتے ہیں اور انہی میں سے ایک لفظ مکہ ہے مکہ اس مکہ پر عربی میں الفلام داخل نہیں کرتے عرب داخل نہیں کرتے تو آپ نے بھی کبھی لکھنا ہو تحریر میں کوئی جگہ آ جائے تو وہاں کبھی مکہ کے لفظ پر الفلام داخل نہ کریں مصنف کا قول والفطریات کا قول لنا ہمارا قول الاربعہ تو زوجن چار جو ہے جفت ہے فَإِنَّ الْحُکْمَ فِيهِ بِوَاسِتَتِنْ لَا تَغْيِبُ عَنْ ذِهْنِكَ عِندَ مُلَاحَزَتِيَا تَرَافِ هَذَا الْحُکْمِ وَهُوَ الْإِنْقِسَامُ بِمُتَسَابِيَنِ ادھر دیکھئے بھئے بھئے دیکھئے الاربعہ تو زوجن اربعہ کا ذہن میں تصور آیا اور ساتھ زوج کا تصور آیا اور ذہن نے فوراں مان لیا کہ اربعہ جو ہے وہ جفت ہے لیکن کیا بغیر دلیل کی یا دلیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ لیکن وہ دلیل ذہن سے غائب نہیں تھی جیسے ہی اربعہ اور زوج کا تصور ذہن میں آیا ساتھ ہی دلیل بھی آ گئی کہ زوج تو اس کو کہتے ہیں جس کے دو برابر حصے ہوتے ہیں اور اربعہ کے بھی دو برابر حصے ہوتے ہیں اس لئے یہ بھی کیا ہے زوج ہے ذہن نے اس پر یقین کر لیا مان لیا کہ قولنا ہمارا یہ قول الاربعہ تو زوجن فإن الحکم فیہ بواسطت لا تغیب عن ذہنی کا اس لئے کیونکہ حکم جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسے واسطے کے ذریعے ہے جو آپ کے ذہن سے غائب نہیں ہوتا عند ملاحظت اطراف حاد الحکمی جس وقت آپ اس حکم کے اطراف کو ملاحظہ کریں یعنی موضوع اور محمول کو جب آپ ملاحظہ کر لیں تو پھر وہ واسطہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اور غائب نہیں ہوتا تو ایسا واسطہ ہے جو آپ کے ذہن سے غائب نہیں ہوتا بھئی وہ کیا واسطہ ہے کہتے ہیں وَهُوَ لِنْقِسَامُ بِمُتَسَاوِيَنِ اور وہ تقسیم ہونا ہے دو برابر حصوں میں جیسے ہی الاربعہ تو زوجن آپ کے ذہن میں آیا ساتھ ہی یہ واسطہ بھی آ گیا کہ چار دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اس لئے یہ جفت ہے قَوْلُهُ سُمَّئِنْكَانَ إِلَىٰ آخِرِهِ الْحَدُّ الْعَوْسَتُ اب دلیلِ لِمِّ اور انی کا ذکر کرنے لگے ہیں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو حدِ عوصت ہے یہ واسطہ ہے اسغر کے لئے اکبر کے اس بات کا اسغر تو کہاں تھا سغرا میں اور اکبر کہاں تھا کُبرا میں نتیجے میں دونوں مل گئے اسغر موضوع بن گیا اور اکبر محمول بن گیا یہ دونوں کو کس نے ملایا حدِ عوصت نے تو وہ حدِ عوصت جو ہے اس لئے اس کو واسطہ فی الاسبات اور واسطہ فی تصدیق یہ دیکھو ادھر دیکھئے یہ جو نتیجہ آیا نتیجہ کبھی قضیہ موجبہ ہوتا ہے اور کبھی سالبہ اور دلیل کے ذریعے نتیجے کو ثابت کیا جاتا ہے تو نتیجے کے اندر جو نسبت ہوگی وہ ایجابیہ بھی ہو سکتی ہے اور سلبیہ بھی کبھی نسبتِ ایجابیہ کو ثابت کرنا آپ کا مقصد ہوتا ہے اور کبھی نسبتِ سلبیہ کو اور اس نسبتِ ایجابیہ اور سلبیہ کو ثابت کرنے میں واسطہ کون بنتا ہے حدِ عوصت اس لئے اس کو واسطہ فی الاسبات اور واسطہ فی تصدیق کہتے ہیں وہ اس اس بات کا واسطہ بنا یہ جو اس بات ہے کس کے اندر نتیجے کے اندر یہ جو نتیجے کی جو تصدیق آئی تصدیق حاصل ہوئی اس میں واسطہ کون ہے حدِ عوصت اس لئے اس کو واسطہ فی الاسبات بھی کہتے ہیں اور واسطہ فی التصدیق بھی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ نتیجے کا اس بات یہ نتیجے کی تصدیق حاصل ہوئی کہتے ہیں قَوْلُهُ سُمَّ إِنْ كَانَ إِلَىٰ آخِرِهِ الْحَدُ الْعَوْسَتُ فِي الْبُرْحَانِ بَلْ فِي كُلِّ قِيَاسٍ کہ حدِ عوصت برحان کے اندر بلکہ ہر قیاس کے اندر لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِن نِسْبَةِ الْعِجَابِيَتِ اَوِ السَّلْبِيَتِ الْمَطْلُوبَةِ فِي النَّتِيجَةِ کہتے ہیں برحان میں بھئی بات چل رہی ہے قیاس برحانی کی اور اس میں نتیجے تک کون پہنچاتی ہے حدِ عوصت تو شارح بتلا رہے ہیں کہ صرف برحان ہی نہیں ہر قیاس کے اندر نتیجے تک کونسی چیز پہنچاتی ہے حدِ عوصت یہ معنی ہے حدِ عوصت قیاس برحانی میں بل فِي كُلِّ قِيَاسٍ بلکہ ہر قیاس میں لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِحُصُولِ الْعِلْمِ وہ ضروری ہے کہ وہ علت ہو اس علم کے حاصل ہونے کی کونسا علم بِنْنِسْبَةِ الْعِجَابِيَتِ اَوِ السَّلْبِيَتِ الْمَطْلُوبَةِ فِي النَّتِيجَةِ وہ نسبتِ اِجَابِیَا یا سَلْبِيَا جو مطلوب ہوتی ہے نتیجے میں وہ نسبتِ اِجابیہ یا سَلْبِيَا جو نتیجے میں مطلوب ہوتی ہے اس کا علم حاصل ہونے کی علت کیا چیز ہوتی ہے حدِ اَوْسَتِ توجہ ہے پھر ترجمہ سنیں الْحَدُ الْعَوْسَتُ فِي الْبُرْحَانِ بَلْ فِي قُلِّ قِيَاسٍ لَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالنِّسْبَةِ الْعِجَابِيَتِ اَوِ السَّلْبِيَتِ الْمَطْلُوبَةِ فِي النَّتِيجَةِ کہ حدِ اَوْسَتِ جو ہے وہ برحان میں بلکہ ہر قیاس میں ضروری ہے کہ وہ علت ہو اس نسبتِ ایجابیہ یا سلبیہ کے جو نتیجے میں مطلوب ہوتا ہے اس کے حاصل ہونے کی وہ علت ہو یعنی وہ جو علم نتیجے میں حاصل ہوا ہے نسبتِ ایجابیہ یا نسبتِ سلبیہ کا جو کہ نتیجے میں مطلوب تھا اس کے علت جو ہے وہ حدِ اوست ہوتی ہے وَلِحَادَ يُقَالُ لَهُ الْوَاسِتَةُ فِي الْإِثْبَاتِ وَالْوَاسِتَةُ فِي التصدیق اور اسی وجہ سے اس حدِ اوست کو وَاسِتَةَ فِي الْإِثْبَاتِ اور وَاسِتَةَ فِي التصدیق بھی کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ وَاسِتَةً فِي السُّبُوتِ اَيْزَن اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ واسطہ ثبوت میں بھی ہو بھئے ادھر دیکھئے ایک ہے حدِ اوست دلیل کے اندر دلیل کے اندر یہ حدِ اوست اوست نے ہمیں کہاں تک پہنچایا نتیجے تک یعنی یہ حدِ اوست علت بن رہی ہے نتیجے کی اگر واقع میں بھی یہ اس نتیجے کی علت ہو تو اس کو کیا کہیں گے دلیلِ لِمِّ اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کو دلیلِ ہنی کہیں گے یہ معنی ہے فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ وَاسِتَةً فِي السُّبُوتِ اَيْزَن تو اس کے ساتھ اگر وہ ثبوت میں بھی واسطہ ہو کیا معنی ثبوت میں بھی واسطہ ہو اَيْعِلَّةً لِتِلْكَ نِسْبَتِ الْإِجَابِيَّةِ اَوِسْسَلْبِيَّةِ فِي الْوَاقِعِ وَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ یعنی وہ علت ہو اس نسبتِ ایجابیہ یا سلبیہ کی واقع اور نفس الامر میں بھی قَتَعَفُونِ الْأَخْلَاتِ جیسے اخلات کا بدبودار ہونا جیسے کہ اخلات کا وہ چار اخلات جو ہیں ان کا بدبودار ہونا فِي قَوْلِ کا آپ کے اس قول میں هَذَا مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاتِ یہ شخص جو ہیں اس کے اخلات بدبودار ہیں وَقُلُّ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاتِ فَهُوَ مَحْمُومٌ اور ہر وہ شخص جس کے اخلات بدبودار ہوں فَهُوَ مَحْمُومٌ تو اس کو بخار ہوتا ہے نتیجہ آیا فَهَذَا مَحْمُومٌ تو اس کو بخار ہے اب مجھے بتائیے بخار کی وجہ سے اخلات بدبودار ہوتے ہیں یا اخلات کے بدبودار ہونے کی وجہ سے بخار ہوتا ہے اخلات کے بدبودار ہونے کی وجہ سے تو دیکھو انہوں نے جو قیاس میں قیاس میں مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاتِ جو ہے وہ دونوں مقدموں میں آ رہا ہے معلوم ہوا وہ حدِ اوسط ہے معلوم ہوا یہ علت ہے کس چیز کی ہاں علت ہے یہ جو نتیجہ آیا فَهَذَا مَحْمُومٌ اس کی علت کیا علت ہے اخلات کا بدبودار ہونا یہ تو قضیے میں ہے اگر واقع میں بھی ایسا ہو تو اس کو کیا کہیں گے دلیلِ لِمِّ اور واقع میں بھی ایسا ہی ہے تو یہ کونسی دلیل ہوئی دلیلِ لِمِّ ہوئی تو کہتے ہیں فَالْبُرْحَانُ حِينَ اِذِن يُسَمَّ الْبُرْحَانَ لِمِّيَ تو اس وقت اس برہان کو جو ہے برہانِ لِمِّ کہتے ہیں لِدَلَالَتِهِ عَلَى مَا هُوَا لِمُّ الْحُکْمِ وَعِلَّتُهُ فِي الْوَاقِعِ عبارت پر نظر ہے لِدَلَالَتِهِ اس وجہ سے کہ یہ برہان دلالت کرتی ہے عَلَى مَا هُوَا اس چیز پر لِمُّ الْحُکْمِ لِمُّن کا معنی ہے علت آگے عطف تفسیری ہے وَعِلَّتُهُ عَلَّتُ الْحُکْمِ یہ عِلَّتُهُ حاز امیر کس کو راجے حکم کو تو یہ کیا ہوا ما هُوَا لِمُّ الْحُکْمِ وَعِلَّتُ الْحُکْمِ تو یہ عِلَّتُ الْحُکْم معطوف ہے اور یہ عطف تفسیری ہے یہ معنی بیان کر رہا ہے کہ لِمُّن کا کیا معنی ہے عِلَّت لِدَلَالَتِهِ عَلَى مَا هُوَا لِمُّ الْحُکْمِ وَعِلَّتُهُ فِي الْوَاقِعِ اس وجہ سے کیونکہ یہ برہان دلالت کر رہا ہے اس چیز پر جو حکم کی عِلَّت ہے واقعِ میں وَعِلَّمْ يَكُنْ وَاسِتَةً فِي السُّبُوتِ اور اگر وہ واسِتہ یعنی وہ جو حدِ اوسط ہے وہ واسِتہ فِي السُّبُوت نہ ہو اگر وہ واسِتہ بھئے دو سطریں پہلے بھی آیا تھا فَإِنْكَانَمَعَذَالِكَ واسِتَةً فِي السُّبُوتِ اگر وہ کیا ہو واسِتہ فِي السُّبُوت کیا مانا واسِتہ فِي السُّبُوت آگے بتلایا تھا عِلَّتًا لِتِلْكَنْ نِسْبَتِ الْإِجَابِيَتِ اوِ السَّلْبِيَتِ فِي الْواقعِ کے واقعے میں بھی وہ اس نسبتِ اِجَابِیہ یا سَلْبِیہ کی عِلَّت ہو اب آگے کہتے ہیں وَإِلْنَمْ يَكُنْ وَاسِتَةً فِي السُّبُوت اور اگر وہ واسِتہ فِي السُّبُوت نہ ہو بھئی کیا مانا واسِتہ فِي السُّبُوت نہ ہو یعنی لَمْ يَكُنْ عِلَّتًا لِلنِّسْبَتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ یعنی وہ جو حدِ اوسط ہے وہ نسبت کی عِلَّتًا نہ ہو فِي نَفْسِ الْأَمْرِ واقع میں نفس العمر میں نفس العمر اور واقع کا ایک معنی میں نے آپ کو بتلایا تھا اور اگر وَعِلَّتًا نَهُ اس نسبت کی جو نتیجے میں آئی ہے فِي نَفْسِ الْأَمْرِ کس میں نتیج وہاں اس قیاس میں تو علت ہے حدِ اوسط لیکن واقع میں وہ علت نہیں ہے یہ معنی ہے یعنی لَمْ يَكُنْ عِلَّتًا لِلنِّسْبَتِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ یعنی وہ حدِ اوسط جو ہے اس نسبت کی علت نہیں ہے نفس العمر میں فَالْبُرْحَانُ حِينَ اِذِنْ يُسَمَّ بُرْحَانَ الْإِنِّ تو اس وقت برہان کو برہان الْإِن کہتے ہیں حَيْسُ لَمْ يَدُلَّ إِلَّا عَلَىٰ اِنِّيَّةِ الحُکْمِ وَتَحَقُقِهِ فِي الزَّهْنِ دُونَ عِلِّيَّتِهِ لِلْحُکْمِ فِي الْوَاقِعِ یہ عبارت ذرا ٹھیک کر لیں بعض کتابوں میں عبارت غلط ہے بھئی میری کتاب میں بھی غلط ہے یہ اصلاح کر لیں بھئی حَيْسُ لَمْ يَدُلَّ إِلَّا عَلَىٰ اِنِّيَّةِ الحُکْمِ وَتَحَقُقِهِ فِي الزَّهْنِ فِي الزَّهْنِ میری کتاب میں فِي الْوَاقِعِ ہے واقع کی جگہ ذہن کا لفظ ہونا چاہیے آگے دون علیتی میری کتاب میں ہے صحیح یوں ہے دون علیتی لِلْحُکْمِ فِي الْوَاقِعِ اسی طرح آپ کی کتابوں میں دون علیتی لِلْحُکْمِ فِي الْوَاقِعِ یہ ساری عبارت ٹھیک کریں بھئی ورنہ حل نہیں ہوگی یہ جگہ دون علیتی لِلْحُکْمِ فِي الْوَاقِعِ دون علیتی کی جگہ کیا کر دیا دون علیتی لِلْحُکْمِ فِي الْوَاقِعِ اور پیچھے آیا تھا اِلَّا عَلَى اِنِّيَّةِ الْحُکْمِ وَتَحَقُقِهِ فِي الزہنِ فِي الزہنِ کر لی اسلا اچھا تو اس کو برہانِ اِنِّ کہتے ہیں بھئی کیوں کہتے ہیں خَيْسُ الْلَمْ یَدُ اللَّ کیونکہ اس نے دلالت نہیں کی اِلَّا عَلَى اِنِّيَّةِ الْحُکْمِ مگر حُکم کی اِنِّيَّت پر بھئی کیا مانا حُکم کی اِنِّيَّت آگے عطفِ تفسیری ہے وَتَحَقُقِهِ فِي الزہنِ اَيْ تَحَقُقِ الْحُکْمِ حُکم کی اِنِّيَّت اور حُکم کے تحقق پر اِنِّيَّت کا مانا تحقق ہے میں نے بتلایا تحقق کا کیا مانا ثبوت اور وجود ثبوت اور دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت دن ہے اور جب دن ہوتا ہے تو سورج نکلا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے تو نتیجے میں علت آگئی اور حد اوسط کیا تھا معلول تھا معلول کیا تھا دن چونکہ دن موجود ہے اس سے ثابت ہوا علت بھی موجود ہے تو اس حد اوسط نے ذہن کے اندر ایک چیز کے ثبوت پر دلالت کی کہ سورج کیوں نکلا ہوا ہے کیونکہ دن ہے واقع میں یہ اس کے علت نہیں ہے واقع میں اس کا برعکس ہے سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لئے دن کے لئے تو دلیل انی کو انی کیوں کہتے ہیں کیونکہ عبارت پر نظر رکھو کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے علی انیت الحکمی کس چیز پر حکم کی انیت کیا معنی وَتَحَقُقِ الْعِلْ حُکْمِ فِي الزہنی ذہن میں حکم کے ثبوت اور وجود اور تحقق پر ذہن میں ایک حکم ثابت ہے اور ذہن میں ایک حکم موجود ہے صرف اس پہ دلالت کرتا ہے واقع میں واقع میں اس کے ثبوت پر دلالت واقع میں سورج اس لئے نہیں نکلا ہوا کیونکہ دن ہے بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے بھئی تو برہان لِمی کو لِمی کیوں کہتے ہیں دیکھو مختصر لفظوں میں وہ عبارت پر نظر رکھیں لِدَلَالَتِهِ عَلَى مَا هُوَا لِمُّ الحُکْمِ وَعِلَّتُهُ فِي الْوَاقِ یہ یاد رکھ لینا اور دلیلِ انی کو دلیلِ انی کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں يُسَمَّا بُرْحَانَ الْإِنِّ حَيْسُ لَمْ يَدُلَّ إِلَّا عَلَى اِنِّيَّةِ الحُکْمِ وَتَحَقُقِهِ فِي الزِّهْنِ دُونَعِلِّيَّةِ لِلْحُکْمِ فِي الْوَاقِ اب ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں فَالْبُرْحَانُ حِينَ اِذِنْ يُسَمَّا بُرْحَانَ الْإِنِّ تو اس وقت برہان کو جو ہے برہانِ انی کہتے ہیں حَيْسُ لَمْ يَدُلَّ إِلَّا عَلَى اِنِّيَّةِ الحُکْمِ وَتَحَقُقِهِ فِي الزِّهْنِ کیونکہ یہ دلالت نہیں کرتی مگر حکم کی انیت اور اس کے تحقق فِي الزِّهْن پر صرف اس پر دلالت کرتی ہے دُونَ عِلِّيَّتِهِ لِلْحُکْمِ فِي الْوَاقِعِ واقع میں اس حکم کیلئے علت ہونے پر دلالت نہیں کرتی سَوَاُنْ كَانَ الْوَاسِتَ تُحِينَ اِذٍ مَعْلُولًا لِلْحُکْمِ کَلْحُمَّ برابر ہے کہ وہ واسطہ اچھا بھئی اب یاد رکھو ادھر دیکھئے دلیلِ الْإِنِّي میں علت کے ذریعے استدلال ہوگا کس پر معلول پر اور دلیلِ الْإِنِّي میں معلول کے ذریعے استدلال ہوگا کس پر علت پر یہ آسان لفظوں میں ہے دلیلِ الْإِنِّي میں تھوڑی تفصیل یاد رکھنا دلیلِ الْإِنِّي میں یا تو معلول کے ذریعے استدلال ہوگا علت پر توجہ ہے یا ایک معلول کے ذریعے دوسرے معلول پر استدلال ہوگا جب دونوں ایک ہی علت کے معلول ہوں تو جو ہے دلیلِ لمی میں علت کے ذریعے استدلال ہوگا کس پر؟ معلول پر جبکہ دلیلِ انی میں معلول کے ذریعے علت ہی پر استدلال نہیں ہوتا بلکہ معلول کے ذریعے علت پر بھی استدلال ہو سکتا ہے اور ایک معلول کے ذریعے دوسرے معلول پر بھی استدلال ہو سکتا ہے ایک مثال تو گزر گئی اس وقت دن موجود ہے اور جب دن موجود ہوتا ہے تو سورت نکلا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت سورت نکلا ہوا ہے تو معلول کے ذریعے استدلال ہوا کس پر علت پر یہ بھی دلیل انی ہے اسی طرح ایک اور سورت ہے کہ ایک علت کے دو معلول ہیں تو جب ایک معلول موجود ہے تو اس کا کیا مطلب دوسرا بھی ہوگا کیونکہ اس معلول کا وجود تب ہی پایا جاتا ہے جب علت ہوتی ہے اور جب علت کے ہوتے ہوئے یہ معلول ہے تو اس علت کا ایک اور معلول بھی تو ہے توجہ ہے جب ایک علت کے دو معلول ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب ایک معلول موجود ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرا بھی موجود ہوگا کیونکہ یہ معلول کیوں موجود پہلا کیونکہ علت ہے اور اس علت کے ساتھ صرف یہی معلول ہے یا ایک اور بھی ہے تو جب یہ معلول موجود ہے معلوم ہوا علت موجود ہے اور جب علت موجود ہے معلوم ہوا دوسرا معلول بھی موجود ہوگا تو ایک معلول سے دوسرے معلول پر استدلال کرنا جبکہ یہ دونوں معلول ایک ہی علت کے ہوں دیکھو ایک ہے سورج کا نکلنا اور ایک ہے دین کا ہونا اور ایک ہے اس جہان کا روشن ہونا سورج نکلے گا تو دین بھی ہوگا اور جہان روشن بھی ہوگا یہ دونوں معلول ہیں سورج نکلنے کے کون کون سے دو معلول ہیں دین کا ہونا اور جہان کا یا یوں کہا دنیا کا روشن ہونا دنیا کا روشن ہونا اب میں آپ کے سامنے قیاس ذکر کرتا ہوں اس وقت دن نکلا ہوا ہے اس وقت دن ہے اور جب دن ہوتا ہے تو دنیا روشن ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت دنیا روشن ہے پھر سنو اس وقت دن ہے اور جب دن ہوتا ہے تو دنیا روشن ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت دنیا روشن ہے تو ایک معلول کی ذریعہ دوسرے معلول پر استدلال کیا گیا تو یہ کیا ہے دلیلِ انی ہے یہ بھی دلیلِ انی ہے اب وہی دو صورتیں ذکر کریں گے اور پھر ان میں سے یاد رکھنا یہ جو دو قسمیں ہیں دو قسمیں دلیلِ انی کی کونسی دو قسمیں معلول کے ذریعے علت پر استدلال ہوگا یا ایک معلول کے ذریعے دوسرے معلول پر استدلال ہوگا ان میں سے جو پہلی قسم ہے معلول کے ذریعے علت پر استدلال اس کو دلیل کہتے ہیں دلیلِ انی کی دو قسموں میں سے پہلے قسم جس میں معلول کے ذریعے استدلال ہو کس پر علت پر اس کو دلیل کہتے ہیں جبکہ ایک معلول کے ذریعے دوسرے معلول پر استدلال ہو اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے بھئی البتہ اس میں دو علم حاصل ہوتے ہیں ایک معلول سے دوسرے معلول کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب یہ معلول موجود تو دوسرا معلول بھی موجود اور نیز یہ بھی پتہ چل جاتا ہے معلوم ہے ان کی علت بھی موجود ہے جب بھی یہ دونوں معلول ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو یہ دونوں بھی نہ ہوتے جیسے میں نے کہا اس وقت دن ہے اور جب دن ہوتا ہے تو دنیا روشن ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت دنیا روشن ہے دیکھو دنیا کے روشن ہونے کا بھی پتا چل گیا اور سورج کے نکلنے کا بھی پتا چل گیا اگرچہ اس کا ذکر کہیں نہیں کیوں کیونکہ سورج کے نکلنے کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں تھیں تو جب یہ دونوں ہیں تو ظاہر سی بات ہے سورج بھی ہے دیکھیں آگے برابر ہے کہ وہ واسطہ اس وقت معلول ہو للحکم حکم کے لئے جیسے کہ بخار ہے فی قولنا ہمارے اس قول میں زیدن محمومن زید کو بخار ہے وَكُلُّ مَحْمُومٍ مُتَعَفِنُ الْأَخْلَاتِ اور ہر بخار والا جو ہے وَمُتَعَفِنُ الْأَخْلَاتِ ہوتا ہے نتیجہ نکلا فَزَیدٌ مُتَعَفِنُ الْأَخْلَاتِ تو زید بھی مُتَعَفِنُ الْأَخْلَاتِ ادھر دیکھئے میں نے کہا زید کو بخار ہے اور جس شخص کو بخار ہوتا ہے اس کے اخلات بدبودار ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلا زید کے اخلات بھی بدبودار ہیں اب مجھے بتائیے اخلات بدبودار ہونے سے بخار ہوتا ہے اخلاق کی وجہ سے لیکن قیاس کے اندر ہم نے بخار کے ذریعے استدلال کیا کس پر اخلاق کے بدبودار ہونے پر تو یہ معلول کے ذریعے استدلال کیا کس پر علت پر تو یہ دلیلِ انی ہے وَقَدْ يُخَسُ حَاظَ بِسْمِ الدَّلِيلِ اور کبھی اس کو خاص کیا جاتا ہے دلیل کے نام کے ساتھ کبھی اس کو خاص اس قسم کا نام کونسے قسم جس میں معلول کے ذریعے استدلال ہو کس پر علت پر دلیلِ انی کی یہ ولی قسم اس کو کیا کہتے ہیں دلیل اَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُولًا دیکھو پیچھے آیا تھا سَوَاُنْ قَانَتِ الْوَاسِتَةُ حِينَئِذٍ مَعْلُولًا لِلْحُکْمِ برابر ہے کہ وہ واسطہ معلول ہو حکم کے لیے آگے آیا اَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُولًا لِلْحُکْمِ یا وہ واسطہ حکم کے لیے معلول نہ ہو کَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عِلَّةً لَهُ جیسے کہ وہ اس کے لیے علت نہیں ہے بَلْ يَكُونَنِ مَعْلُولَيْنِ لِسَالِسٍ بلکہ یہ دونوں معلول ہیں ایک تیسری چیز کے یعنی علت کے یہ دونوں کیا ہیں مجھے بتائیے ادھر دیکھئے میں نے کہا اس وقت دن ہے اور جات دن ہوتا ہے تو دنیا روشن ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت دنیا روشن ہے مجھے بتائیے کیا یہ دنیا دن ہونے کی وجہ سے روشن ہوتی ہے یا سورج کی وجہ سے سورج کی وجہ سے تو یہاں پر جو قیاس بنایا اس میں ایک معلول کو دلیل بنایا کس کے لیے دوسرے معلول کے لیے تو یہ جو دنیا پر روشن ہونے کا حکم آپ نے لگایا نتیجہ میں جو حکم آیا کہ اس وقت دنیا روشن اس حکم کی علت اس حکم کی علت دن کا ہونا نہیں ہے اس حکم کی علت یہ یعنی یہ معلول نہیں ہے اس کا نہ یہ اس کا معلول ہے نہ یہ اس کی علت ہے نہیں توجہ دن ہے اس وقت دن ہے اور جب دن ہوتا ہے تو تو دنیا روشن ہوتی ہے نتیجہ کیا ہے اس وقت دنیا روشن ہے اب جو حد اوسط ہے حد اوسط کیا دن ہونا یہ دن ہونا جو آگے نتیجے میں حکم آیا یہ دن ہونا نہ تو اس کا معلول ہے نہ اس کی علت ہے یہ دن ہونا تو بجو ہے قیاس ذہن میں کیا قیاس ہے اس وقت دن ہے اور جب دن ہوتا ہے تو دنیا روشن ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلا اس وقت دنیا روشن ہے تو دن ہونا حد اوسط ہے قیاس میں ہے علت اور نتیجہ کیا آیا دنیا روشن تو ایک ہے دن کا ہونا اور ایک ہے دنیا کا روشن ہونا یہ دونوں یہ جو دن کا ہونا ہے نہ تو اس نتیجے کے لیے نہ اس کے لیے معلول ہے اور نہ علت ہے یہ نہ اس کے لیے معلول ہے نہ علت ہے بلکہ یہ دونوں معلول ہیں ایک تیسری چیز کے یہ معنی ہے اور یا وہ معلول نہیں ہوگا اس حکم کے لیے جیسے کہ وہ اس کے لیے علت بھی نہیں ہے بلکہ وہ دونوں معلول ہیں ایک تیسری چیز کے اور اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے اور یہ مخصوص نہیں ہے کسی نام کے ساتھ کما یقالو جیسے کہا جائے حَذَا الْحُمَّةَ تَشْتَدُّ غِبًّا وَكُلُّ حُمَّةَ تَشْتَدُّ غِبًّا مُحْرِقَةٌ فَهَذِهِ الْحُمَّةَ مُحْرِقَةٌ حُمَّة بُخَار تَشْتَدُّ اشْتَدَّا يَشْتَدُّ کے معنی ہے تیز ہونا تیز ہونا سخت ہونا غِبًّا غِبًّن کا معنی ہے ایک دن چھوڑ کر ایک دن ایک دن چھوڑ کر ایک دن جیسے ذُرْغِبًّا تَزْدَدْحُبًّا ایک دن چھوڑ کر ایک دن زیارت کیا کرو تو محبت بڑھے گی اور اگر روز ہی کسی سے ملتے رہو گے تو محبت ختم ہو جائے گی تو دیکھو قیاس سنو کہتے ہیں الحُمَّة تَشْتَدُّ غِبًّن یہ والا جو بخار ہے علی فلام کی اشارہ ہے خاص بخار کی طرف یہ بخار تَشْتَدُّ غِبًّن یہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن بعد تیز ہو جاتا ہے وَكُلُّ حُمَّة تَشْتَدُّ غِبًّن مُحْرِقَةٌ اور ہر وہ بخار جو ایک دن چھوڑ کر تیز ہو جاتا ہے مُحْرِقَةٌ وہ جلانے والا ہے مُحْرِقَةٌ کا معنی ہے جلانا مُحْرِقَةٌ جلانے والا یا تو اس کا معنی کر لیں جلانے والا ہے یعنی ختم کر دینے والا ہے وہ بخار جو ایک دن کم ہو اگلے دن پھر تیز ہو جائے پھر کم ہو پھر ایک دن بعد تیز ہو جائے کہتے ہیں یہ بخار جلانے والا ہے یعنی فنا کر دینے والا ہے یہ یوں کہا آسان لفظوں میں خطرناک ہے کیا کہو خطرناک ہے فنا کر دیں محرک کا معنی جلانے والا بھی محرک کا معنی فنا کر دینے والا بھی محرک کا معنی تکلیف دینے والا بھی توجہ ہے کیا کیا معنی جلانے والا اور فنا یعنی ختم کر دینے والا اور تکلیف دینے والا تو جو معنی کو مناسب لگے وَكُلْ لُحُمَّا تَشْتَدُّ غِبًّا اور ہر وہ بخار جو ایک دن چھوڑ کر تیز ہو جاتا ہے محرقتن وہ فنا کر دینے والا ہے ختم کر دینے والا ہے یعنی یوں کہ وہ خطرناک ہے انسان کو ختم کر دیتا ہے یا محرقتن معنی کر لیں تکلیف دینے والا ہے یعنی تکلیف تو ہر بخار میں ہے لیکن وہ بخار جو ایک دن کچھ بہتر ہو اور اگلے دن پھر تیز ہو جائے یہ بہت زیادہ تکلیف دینے والا ہے پھر سنیے قیاس یہ بخار جو ہے ایک دن بعد تیز ہو جاتا ہے یہ بخار جو ہے ہر ایک دن کے بعد تیز ہو جاتا ہے یہ بخار جو ہے ہر دوسرے دن تیز ہو جاتا ہے اور ہر ایسا بخار جو ہر دوسرے دن تیز ہو جائے وہ فنا کر دینے والا ہے وہ انسان کو ختم کر دینے والا ہے فَهَذِهِ الْحُمَّ مُحْرِقَةٌ تو یہ والا بخار یہ فنا کر دینے والا ہے اب قیاس پر نظر ہے قیاس کیا تھا هَذِهِ الْحُمَّ تَشْتَدُ غِبًّا وَكُلُّ حُمَّ تَشْتَدُ غِبًّا مُحْرِقَةٌ حدِ عُسَت کیا ہے ایک دن کے بعد بخار کا تیز ہونا اس کو علت بنایا قیاس کے اندر اس کو حدِ عُسَت بنایا یعنی علت بنایا کس چیز کے لیے احراق کے لیے کس کے لیے احراق کے یہ خطرناک ہے فنا کر دینے والا ہے تو اشتدادِ غِبًّا جو ہے اس کو علت بنایا قیاس کے اندر کس کے لیے احراق کے لیے حالانکہ اشتدادِ غِبًّا جو ہے نہ وہ احراق کے لیے علت ہے نہ اس کا معلول ہے بلکہ یہ دونوں معلول ہیں ایک تیسری چیز یعنی علت کے اور وہ ہے اخلاق کا بدبودار ہونا اخلاق کے بدبودار ہونے کی وجہ سے کیا ہوا یہ بخار بھی اس میں اشتداد غِبًّا ہے یعنی ایک دن چھوڑ کر اس میں پھر تیزی آتی ہے اور نیز یہ فنا کر دینے والا بھی ہے خطرناک بھی ہے تو کہتے ہیں فَلْ اشتدادِ غِبًّا لَيْسَ مَعْلُولًا لِلْ احراقِ وَلَلْعَكْسُ تو اشتدادِ غِبًّا وہ معلول نہیں ہے احراق کا وَلَلْعَكْسُ اور نہ اس کا برعکس ہے یعنی احراق بھی علت نہیں ہے اشتداد غِبًّا کا بلکی لَهُمَا مَعْلُولَانِ لِسَفْرَاءِ الْمُتَعَفِّنَةِ الْخَارِجَةِ عَنِ الْعُرُوقِ عُرُوق جمع ہے عِرْق کی عِرْق رگ کو کہتے ہیں بدن میں یہ جو رگیں ہوتی ہیں جن میں خون چلتا ہے بھئی کہتے ہیں بلکی لَهُمَا بلکی یہ دونوں معلولان یہ دونوں معلول ہیں لِسَفْرَاءِ الْمُتَعَفِّنَةِ اس بدبودار سفراء کے الْخَارِجَةِ عَنِ الْعُرُوقِ جو رگوں سے نکل آئی ہو سفراء کی زیادتی ہو گئی بدبودار ہو گئی رگوں سے نکل آئی بدن میں پھیل گئی تو اس کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے اس کو اس طرح کا بخار ہو جاتا ہے قَوْلُهُ مِنَ الْمَشْهُورَاتِ ہِيَ الْقَضَاءَ الَّتِي يُتَابِقُ فِيهَا آرَاءُ الْكُلِّ مشہورات کس کو کہتے ہیں میں نے بتایا یا تو اس میں تمام لوگوں کی رائے وہی ہوتی ہے یا بعض لوگوں کی تمام لوگوں میں مشہور یعنی ساری دنیا کے لوگوں میں ایک بات مشہور ہوتی ہے یا بعض خاص علاقے والوں میں مشہور ہوتی ہے یعنی اس علاقے والوں کی وہ رائے ہوتی ہے سب کی رائے نہیں ہوتی کہتے ہیں ہیَ الْقَضَاءَ الَّتِي يُتَابِقُ فِيهَا آرَاءُ الْكُلِّ یہ وہ قضیے ہیں جس میں تمام لوگوں کی رائے متفق ہوتی ہے اس کو تمام لوگ اچھا سمجھتے ہیں پوری دنیا میں یا اس میں مطابق ہوتی ہے ایک خاص گروہ کی رائے یعنی ان کی ہاں وہ بات مشہور ہوتی ہے جیسے کہ خیوانات کو زبا کرنا قبیح ہے ناپسندیدہ ہے ہند میں رہنے والوں کے نزدیک یعنی ہندوستان میں رہنے والے مراد مسلمانوں کے علاوہ باقی مذاہب والے جو ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں یا ہندو وغیرہ ان کے نزدیک حیوانات کو زبا کرنا قبیح ہے کہ آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کو آپ زبا کر رہے ہیں یاد رکھنا ایک ہے زبحن ایک ہے زبحن زبحن کا معنی ہے زبا کرنا یہ مستر ہے تو یہاں زبحن آپ نے پڑنا ہے قبح زبح الحیواناتی اور ایک ہے زبحن زبحن کا معنی ہے وہ حیوان جس کو زبا کیا جاتا ہے وہ حیوان جس کو زبا کیا جائے جس کو زبا کیلئے تیار کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں زبحن قرآن میں کس طرح اللہ فرماتے ہیں ففدینا ہو بزبحن عظیم دیکھو زبحن عظیم وہ حیوان مراد ہے قولہو والمسلماتی ہی القضایہ اللہتی سلمت من الخصم فی المناظرتی یہ وہ قضایہ ہیں جو تسلیم شدہوں فریق مخالف کی طرف سے مناظرے میں او برہن علیہا فی علم و اخذت فی علم آخر علی سبیل التسلیم مسلمات کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ قضیے جو فریق مخالف کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں آپ جسے بحث کر رہے ہیں اس کے نزدیک تسلیم شدہ ہے وہ ان کو تسلیم کرتا ہے چاہے سچے ہو چاہے جھوٹے جب وہ تسلیم کرتا ہے آپ اس کے ذریعے سغرہ کبرہ بنائیں گے اور اپنا دعوے کو ثابت کر دیں گے تو کبھی وہ فریق مخالف کے نزدیک تسلیم شدہ ہوتے ہیں مسلمات اور کبھی مسلمات ایسے قضیے جو کسی دوسرے علم میں ثابت شدہ ہیں لیکن یہاں پھر ان کو دوبارہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اٹھا کر اسی طرح استعمال کر لیا کہ یہ فلا علم میں کیا ہے ثابت شدہ ہیں تو یہاں ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اس علم میں ثابت شدہ ہیں لہٰذا یہاں پر بھی آپ ان کو استعمال کر لیتے ہیں یہ اگرچہ دوسرا علم ہے جہاں استعمال کر رہے ہیں لیکن کہاں سے اخذ کیے اس علم میں وہ ثابت شدہ ہیں تو مسلمات ہیں کیا ہیں یہ معنی ہے کہ اَوْ بُرْحِنَ عَلَيْهَا فِي عِلْمٍ یا یہ کہ ان پر دلیل دی گئی ہے یعنی ان کو ثابت کیا گیا ہے فِي عِلْمٍ کسی دوسرے علم میں وَأُخِذَتْ فِي عِلْمٍ آخَرَا اور ان کو لیا گیا کسی دوسرے علم میں على سبیل تسلیم تسلیم کے طریقے پر یعنی ان کو تسلیم کرتے ہوئے قَوْلُهُ مِنَ الْمَقْبُولَاتِ ہی القضاء اللَّتِ تُوْخَدُ مِمَّنْ يُعْتَقَدُ فِيهِ کَالْأَوْلِيَاءِ وَالْحُکَمَائِ مقبولات بھئی وہ قضاء ہیں جن کو لے لیا جاتا ہے مِمَّنْ يُعْتَقَدُ فِيهِ ان لوگوں سے جن کے بارے میں اعتقاد رکھا جاتا ہے یعنی اچھا اعتقاد رکھا جاتا ہے قَالْأَوْلِيَاءِ وَالْحُکَمَائِ جیسے اولیاء اور حکمہ وہ اولیاء کوئی بات بتاتے ہیں لوگ اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں ان کی اچھی رائے ہوتی ہے یا حکمہ عقل مند لوگ کوئی بات بتاتے ہیں تو لوگ اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی رائے ان کے بارے میں اچھی ہوتی ہے قَوْلُهُ وَالْمَزْنُونَاتِ ہی القضاء اللَّتِ يَحْكُمُ فِيهَ الْعَقْلُ حُکْمًا رَاجِحًا غَيْرَ جَازِمِينَ یہ وہ قضایاں ہیں جن میں عقل يَحْكُمُ بِحَا ہونا چاہیے بھئی بِحَا ہے آپ کی کتابوں میں يَحْكُمُ بِحَا ہونا چاہیے بھئی یہ وہ قضایاں ہیں اللَّتِ يَحْكُمُ بِحَا الْعَقْلُ کہ جن کا عقل جن میں حکم لگاتی ہے عقل جن کا فیصلہ کرتی ہے ان کو مان لیتی ہے حُکْمًا رَاجِحًا غَيْرَ جَازِمِينَ ایسا حُکم جو راجح ہوتا ہے غیر جازمین اور پختہ نہیں ہوتا بھئی زن کی بات ہو رہی ہے زن کس کو کہتے ہیں جس کا انسان کو راجح یعنی زیادہ خیال ہوتا ہے جو مرجوح ہو اس کو کیا کہتے ہیں وَهَم جس جانب کا زیادہ خیال ہو اس کو زن جس جانب کا کم خیال ہو اس کو وَهَم مثلا مجھے کس نے کہا زید عالم ہے میرے ذہن میں نوے فیصد خیال ہے کہ زید عالم ہے لیکن دس پندرہ فیصد یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ شاید وہ عالمہ نہ ہو تو جس جس کا زیادہ خیال اس کو کہتے ہیں زنن اور یہ تصدیق کی قسم ہے اور وہ جو تھوڑا سا دس پندرہ فیصد خیال ہے اس کو وَهَم کہتے ہیں اور وہ تصور کی قسم ہے تو کہتے ہیں مظنونات جن میں زن ہوتا ہے اب بیان کر رہے ہیں یہ وہ قضایاں ہیں کہ عقل جن کا حکم لگاتی ہے حکماً راجحاً غیر جازمین ایسا حکم جو راجح ہوتا ہے غیر جازمین جازم نہیں ہوتا یعنی اس میں جانب مخالف کا خیال ہوتا ہے جازم تو وہ تھا نا جس میں جانب مخالف کا خیال نہ ہو لیکن یہ غیر جازم ہوتا ہے یعنی اس میں جانب مخالف کا خیال ہوتا ہے وَمُقَابْلَتُهُ بِالْمَقْبُولَاتِ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ قیاس خطابی میں مقبولات استعمال ہوتے ہیں اور مظنونات مقبولات بھی زن کا فائدہ دیتے ہیں اور مظنونات بھی زن کا تو یہ مقبولات و مظنونات کے اندر داخل ہوگے پھر علیدہ ذکر کرنے کا کیا مطلب تو بتلایا کہ یہاں جو مظنونات اور مقبولات چونکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں لہٰذا یہاں مظنونات سے باقی سارے زن اس میں داخل ہیں سوائے کس کے مقبولات کے وہ اس میں نہیں داخل کیونکہ وہ اس کے مقابلے میں ہے یہ اسی طرح ہے جیسے انسان ویسے تو حیوان کے اندر داخل ہے لیکن اگر ایک انسان کھڑا اور ایک طرف ایک جانور ہے میں آپ سے کہتا ہوں حَذَا انسانُن وَحَذَا حَيْوَانُن تو اب آپ یہ نہ کہیں گے حیوان کے اندر تو انسان بھی داخل ہے یہاں حیوان کس کے مقابلے میں ہے انسان معلوم ہے انسان کے علاوہ باقی حیوان اس کے اندر داخل ہیں یہاں داخل نہیں تو یہاں بھی اسی طرح ہے یہ مظنونات کے اندر یہاں مقبولات داخل نہیں ہیں تو کہتے ہیں وَمُقَابْلَتُهُ بِالْمَقْبُولَاتِ تو اس کا مقابلہ کرنا مقبولات کے ساتھ مِن مُقَابْلَتِ الْعَامِ بِالْخَاسِ یہ عام کا مقابلہ خاص کے ساتھ یہ اس قبیل سے ہے خاص کے علاوہ یعنی مقبولات کے علاوہ باقی مظنونات اس سے مراد ہیں قَوْلُهُ مِنَ الْمُخَيَّلَاتِ یہ القضایہ اللَّتِ لَا يُزْعِنُ بِهَا النَّفْسُ یہ وہ قضایہ ہیں جن پر نفس ازعان نہیں کرتا میں نے ابھی بتایا ازعان کا کیا معنی مان لینا نفس کیا کر لے ایک چیز کو مان لے کہ ایسا ہے تو یہ جو مخیلات ہوتے ہیں ان کو نفس مانتا نہیں ہے ویسے ایک خیالی بات آئی کوئی خوشی یا غم وغیرہ کی کیفیت انسان پر آ جاتی ہے لیکن نفس ان کو مانتا نہیں جانتا یہ سب کیا ہیں خیالی شاعروں کی باتیں ہیں تو کہتے ہیں یہ القضایہ اللَّتِ لَا يُزْعِنُ بِهَا النَّفْسُ یہ وہ قضایاں ہیں جن پر نفس ازعان نہیں کرتا یعنی ان کو مانتا نہیں ان کا اعتقاد نہیں کرتا وَلَاكِن تَتَأَسَّرُ مِنْهَا تَرْغِيبًا ترغیب کا مانا رغبت ترہیب کا مانا ڈرانا یعنی کسی چیز کو شاعر نے اچھا بنا کر پیش کر دیا تو انسان کی اس میں رغبت ہو جاتی ہے تو بڑی اچھی چیز ہے اور کبھی کسی چیز کو بڑا ہی خطرناک یا خوفناک بنا کر پیش کیا تو یہ کیا کرتا ہے ترہیب انسان کو ڈرا دیتا ہے انسان کو بری لگتی ہے وہ چیز لیکن اس سے نفس اثر قبول کرتا ہے ترغیب یا ترہیب کا وَإِذَا قْطَرَنَ بِهَا سَجْعُنْ اَوْ وَزْنُ اور جب اس کے ساتھ سجا یا وزن مل جائے یاد رکھئے وزن میں نے بتایا اشعار کا خاص وزن ہوتا ہے اور اشعار آخری لفظ جو ہے اشعار کا آخری لفظ جو ہے اس کا وزن بھی خاص ہوتا ہے اور وہ خاص ایک جیسے حروف پر ختم ہوتے ہیں اشعار مثلا اگر قصیدے کے پہلے شعر کے آخر میں لام ہے تو پورے قصیدے میں آپ دیکھیں گے ہر شعر کے آخر میں کیا رہا ہے ایک جیسا وزن ہوگا اور آخر میں لام آئے گا تو اس کو کیا کہیں گے قصیدہ لامیہ یا آخر میں دال ہے تو کیا کہیں گے قصیدہ دالیہ اور اگر آخر میں سین ہے تو قصیدہ سینیہ وغیرہ تو یہ آخر میں ہر شعر کے آخر میں ایک جیسا وزن اور ایک جیسا حرف آتا ہے اس کو اس کو قافیہ کہتے ہیں شعر میں کیا کہتے ہیں قافیہ اور اسی طرح کبھی عربی عام عبارت کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کلام کے ٹکڑے ہوتے ہیں جیسے مقاماتِ حریری وغیرہ میں آپ پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور ان کا اختتام بھی ایک جیسے وزن اور ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے بات سمجھ بیا اس کو سجا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سجعن اور جیسے قرآن کے اندر بھی آیات کا اختتام ایک جیسے وزن لفظوں اور حروف پر ہوتا ہے لیکن قرآن میں اس کو ریایت سجا نہیں کہتے بلکہ قرآن میں اس کو ریایت فاصلہ کہتے ہیں بطور عدب کے کیا کہتے ہیں ریایت فاصلہ اور باقی عام کلام میں سجا اس کو کہتے ہیں سجعن بھئی اور سجا اس لیے کیونکہ یہ کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں تو لہذا قرآن کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں تو اس کے لیے مفسرین پھر ریایت فاصلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو سجا ہوتا ہے عام کلام میں اور قافیہ ہوتا ہے شیر کے اندر انہوں نے یہاں سجا کا لفظ استعمال کیا قافیہ نہیں اشارہ کر دیا کہ منطق والوں کے نزدیک اشعار کے خاص وزن ضروری نہیں ہے وزن کے بغیر بھی ایک جیسے حروف پر ختم ہو رہا ہو تو بھی البتہ خیال انوکھا ہونا چاہیے بات انوکھی ہونی چاہیے تاکہ سب پر اثر پڑے تو کہتے ہیں وَإِذَقْ تَرَنَ بِهَا سَجْعُنْ اَوْ وَسْنُ کَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ الْآَنَ اور اگر اس کے ساتھ سجا بھی مل جائے اور وزن بھی جیسے کہ کَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ الْآَنَ جیسے کہ آج کل یہ متعارف ہے مشہور ہے لَزْدَادَ تَاثِيرًا تو البتہ یہ بڑھ جاتا ہے تاثیر کے اعتبار سے یہ خیالی باتیں تاثیر کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں یعنی ان کا اثر اور بڑھ جاتا ہے وزن بھی ہے سجا بھی ہے اور پھر آواز بھی اچھی ہے تو یہ خیالی باتوں کا اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے لَزْدَادَ تَاثِيرًا لَزْدَادَ تَاثِيرًا اس میں لام تاقید کے لیے ہے ازدادَ تاثیرًا تو وہ بڑھ جاتا ہے تاثیر کے اعتبار سے یعنی اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے قَوْلُهُ وَإِمَّا سَفْصَتِيٌ منصوبٌ إِلَى السَّفْصَتَتِ یہ سفصتہ کی طرف منصوب ہے وَهِيَ مُشْتَقَّتُمْ مِنْ سُوْفَصْتَ اور یہ مشتق ہے کس سے سوفستہ سے مُعَرَّبُ سُوْفَا إِسْتَ یہ سوفا إِسْتَ سے مُعَرَّب ہے یعنی عربی بنایا گیا ہے مُعَرَّبُ عَرَّبَ يُعَرِّبُ تَعْرِیبُ کا معنی ہے کسی لفظ کو عربی زبان میں داخل کرنا تو یہ جو سوفستہ ہے یہ مُعَرَّب ہے کس کا سوفا إِسْتَ یعنی اصل میں سوفا إِسْتَ تھا اور عربی میں اس کو سوفستہ بنا کر شامل کر لیا گیا لغتن یونانیتن یہ یونانی زبان ہے بِمَعْنَ الْحِکْمَةِ الْمُمَهُوَحَةِ اَيْلْمُدَلَّسَةِ اور یہ حکمتِ مُمَوَحَا کے معنی میں ہے حکمتِ مُمَوَحَا یعنی جس میں سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر بات کو خوبصورت بنایا جاتا ہے اس کو آراستہ کیا جاتا ہے تو یہ بمعنی حکمتِ مُمَوَحَا کے ہے اَيْلْمُدَلَّسَةِ دیکھا مُمَوَحَا کا معنی مُدَلَّسَةِ کہ یہ مُدلَّسَة جس میں فریب دیا جائے دھوکہ دیا جائے قَوْلُهُ مِنَ الْوَحْمِيَاتِ ہیَا الْقَضَایَا اللَّتِي يَحْكُمُ فِيهَا الْوَحْمُ مِنْ غَيْرِ الْمَحْسُوسِ قِيَاسًا عَلَى الْمَحْسُوسِ وَحْمِيَاتِ وہ قضایہ ہیں جن میں وَحَمْ حُکم لگاتا ہے غیرِ محسوس سے قیاس کرتے ہوئے اس کو محسوس پر یعنی غیرِ محسوس پر محسوس والا حکم لگا دیتا ہے کَمَا يُقَالُ جیسے یوں کہا جاتا ہے كُلُّ مَوْجُودٍ فَهُوَ مُتَحَيِّسٌ ہر موجود چیز متحیز ہے حیز کا معنی ہے جگہ بھئی متحیز یعنی وہ چیز جو کسی جگہ میں ہو بھئی دیکھئے جو بھی چیز ہے اس نے فضا کی کسی جگہ کو پر کیا ہوتا ہے جیسے جہاں آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے ایک فضا ایک جگہ کو پر کیا ہوا ہے آپ یہاں سے اٹھیں گے تو اس جگہ دیکھو ہوا آگئی جیسے علماری ہے دیکھو علماری خالی ہوتی ہے اس کے اندر ہوا ہے لیکن جب آپ کتابیں اس میں رکھ دیتے ہیں تو اس خالی جگہ کو کس نے پر کر دیا کتابوں نے تو ہر کتاب نے ایک خاص جگہ کو پر کیا ہوا ہے فضا کے اندر ہر کتاب نے ایک خاص جگہ کو پر کیا ہوا ہے اب جیسے دیکھو علماری کے اندر آپ کتابیں رکھتے ہیں اب ایک خانے کے اندر فرض کرو پچاس کتابیں رکھی جاتی ہیں تو پہلے یہ جگہ کیا تھی خالہ تھی اب پھر ایک ایک کتاب نے کیا کر دیا اس فضاء کو پر کر دیا تو جو بھی جسم ہوتا ہے اس نے خالی جگہ پر کی ہوتی ہے خالی جگہ پر کی ہوتی ہے جیسے آپ کے سامنے ایک موٹی سی کتاب موجود ہو دیکھو اس کتاب نے ایک فضاء پر کی ہوئی ہے آپ اس کتاب کو اٹھائیں گے تو یہاں آپ کیا یہ فضاء کیا ہو گئی خالی یہ جگہ تو خالی ہوئی لیکن اس کتاب کو تو جہاں بھی لے کر جائیں گے اس کا کچھ نہ کچھ حجم ہے یہ ہر جگہ کیا کرے گا فضاء کو کچھ نہ کچھ فضاء یہ ہمیشہ پر کرے گا چنانچہ صندوق کے اندر آپ کتابیں رکھتے ہیں ہر کتاب ایک خاص فضاء کو پر کرتی ہے چنانچہ صندوق کے اندر اگر پچاس کتابوں کی گنجائش ہے تو پچاس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اتنی ہی فضاء ہے جس کو ہر ایک کتاب پر کرتی چلی جا رہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو ایک ہوتی ہے جگہ جگہ اور چیز ہے اور حیز مانے وہ جگہ جس کو کسی چیز نے پر کیا ہو آپ کا وجود ہے آپ نے ایک خاص فضاء کے حصے کو پر کیا ہوا ہے تو جس چیز نے کسی فضاء کو پر کیا ہو اس کو متحیز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں متحیز تو یہاں کہتے ہیں کہ جیسے وہم جو ہے وہ غیر محسوس پر محسوس والا حکم لگا دیتا ہے غیر محسوس پر کون سا حکم لگا دیتا ہے محسوس والا یہاں محسوس سے کون سا محسوس مراد ہے میں نے بتایا تھا جو آنکھوں سے نظر آئے ایک تو وہ محسوسات ہیں جن کو ہم حواس خمسہ ظاہرہ کے دریئے ہم محسوس کرتے ہیں اس میں آوازیں بھی داخل اس میں ذائقہ بھی داخل اس میں بو بھی داخل لیکن عام لوگ جو ہیں محسوس جو ہے جو آنکھوں سے نظر آئے اس کو کہتے ہیں تو یہاں محسوس کس معنی میں ہے وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آئے وہم جو ہے وہ غیر محسوس چیز جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اس کو قیاس کر لیتا ہے کس پر محسوس پر اور اس پر بھی وہی حکم لگا دیتا ہے اس پر بھی وہی حکم لگا دیتا ہے کہ جیسے یہاں ہے کل موجود ان فہوا متحیزن ہر موجود چیز جو ہے متحیز ہے یعنی اس نے ایک فضا کو ایک خاص جگہ کو پور کیا ہوا ہے اور یہاں یاد رکھنا یہ متحیز جو استعمال کرتے ہیں عموماً ایسی چیز کے لیے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے توجہ ہے جس کی طرف اشارہ حصیہ کیا جا سکے دیکھو آپ کے سامنے ایک موٹی کتاب ہے اس نے ایک خاص فضا پور کی ہوئی ہے اس کی طرف میں ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ سکتا ہوں حازہ کتابن یہ کیا ہے کتاب تو ہر وہ چیز جو متحیز ہوگی اس کی طرف ہاتھ کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے اشارہ کیا جا سکتا ہے تو متحیز سے یہاں مراد ہے جس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکے تو دیکھو نفس نے کیا حکم لگایا ہر موجود چیز متحیز ہے یعنی اس کی طرف ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ غلط حکم لگایا ہر موجود چیز کی طرف اشارہ ہر جسم والی چیز ہر چیز جس کا جسم ہو اس کی طرف تو اشارہ کیا جا سکتا ہے لیکن ہر موجود چیز کی طرف اشارہ وہ متحیز نہیں ہے جیسے ہوا دیکھو ہوا کی طرف آپ اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں یہ ہوا ہے یا جیسے جنات ہیں جنات کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں نہیں تو ہر موجود چیز کو متحیز قرار دینا یہ وہم کا غلط فیصلہ ہے بھئی وہم نے کیا کیا غیر محسوس جنات اور ہوا جو غیر محسوس ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے ان پر کونسا حکم لگا دیا محسوس والا جو آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں آنکھوں سے جو دکھائی دیتے ہیں ان کی طرف تو ہاتھ کے ذری اشارہ کیا جا سکتا ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے ان پر ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا جا سکتا تو جیسے یہ کہا گیا کما یقال کل موجود فہوا متحیز ہر موجود چیز جو متحیز ہے یعنی اس کی طرف اشارہ حصیہ کیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ بات تو درست نہیں ہے ہر موجود کی طرف تو اشارہ حصیہ نہیں کیا جا سکتا اشارہ حصیہ تو صرف اس چیز کی طرف کیا جا سکتا ہے جس کا اپنا جسم ہوگا جب جسم ہوگا وہ متحیز ہوگی اس نے فضا میں کسی جگہ کو پر کیا ہوگا جب پر کیا ہوگا تو اس کی طرف اشارہ حصیہ ہو سکتا ہے اور اگر جسم نہیں تو پھر اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا چاہے وہ موجود ہی کیوں نہ ہو جیسے ہوا وہ بھی موجود ہے جنات وہ بھی موجود ہیں ان کا بھی وجود ہے لیکن ان کی طرف اشارہ حصیہ نہیں ہو سکتا تو دیکھو یہ وہم نے ایک جھوٹا حکم لگا دیا غیر محسوس کہ کس کے حکم میں اتار لیا محسوس کہ جو چیز آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی یعنی ہوا اور جن ان پر محسوس والا حکم لگا دیا کہ ہر موجود چیز کی طرف اشارہ حصیہ کیا جا سکتا ہے حالانکہ ہر وہ چیز جو موجود ہو یعنی جس کا وجود ہو اس کی طرف اشارہ حصیہ نہیں کیا جا سکتا ہے اشارہ حصیہ صرف کس کی طرف کیا جا سکتا ہے جس کا جس کا جسم ہو جو متحیس ہو جس نے فضا میں کسی جگہ کو پر کیا ہوا ہو تو یہ جھوٹا حکم کس نے لگایا قوت وہمہ نے لگایا تو یہاں متحیس کس معنی میں ہے جس کی طرف ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا جا سکے اور اصل معنی کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا متحیس وہ ہے جس کا کوئی جسم ہو کیا ہوگا جب وہ جسم ہوگا تو وہ فضا کو پور کرے گی تو کہتے ہیں وہمیات جو ہیں ہی القضاء اللہتی احکمو فیہ الوہمو من غیر المحسوس قیاساً على المحسوس جس میں وہم جو ہے حکم لگاتا ہے غیر محسوس جو ہے اس کو قیاس کرتے ہوئے محسوس پر کما یقالو جیسے یوں کہا جائے کل موجود فہوا متحیز ہر موجود چیز جو ہے وہ متحیز ہے یعنی اس کی طرف اشارہ خصیہ کیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ حکم درست نہیں ہے قولہو المشبہاتی ہی القضاء القاذبت الشبیہت بالصادقہ الاولیت او المشہورت یہ وہ جھوٹے قضائع ہیں جو مشابہ ہیں سچے قضائع کے الاولیت او المشہورت وہ سچے قضیعے جو اولیہ ہوں یا مشہورہ مشبہات ادھر دیکھئے مشبہات وہ جھوٹے قضیعے ہیں جو سچے قضیعوں کے مشابہ ہوں وہ سچے قضیعے جو اولیہ یا مشہورہ ہیں جو اولیہ ہیں بھئی جن میں جو بغیر واسطے کے عقل تسلیم کر لیتی ہے یا مشہورہ ہیں جو تمام لوگوں میں مشہور ہیں یا خاص علاقے یا خاص فن والوں میں مشہور ہیں ان کے مشابہ ہوتے ہیں یہ صورت کے اعتبار سے یا مانع کے اعتبار سے مشابہ ہوتے ہیں حقیقت میں یہ قاضب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مشبہات یہ وہ قضائعہ قاضبہ ہیں ہوتے ہیں لشتباہ لفظی او معنوی کسی لفظی یا معنوی اشتباہ کی وجہ سے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی دیوار پر گھوڑے کی تصویر ہے آپ کہتے ہیں یہ گھوڑا ہے اور آگے دوسرا مقدمہ ملایا ہر گھوڑا ہن ہن آتا ہے نتیجہ کیا نکلا یہ گھوڑا بھی ہن ہن آتا ہے یہاں مشابہ صرف لفظوں کے اعتبار سے ہے جو واقعے میں گھوڑا ہن ہن آتا ہے اس کو بھی گھوڑا کہتے ہیں جو تصویر میں ہوتا ہے اس کو بھی گھوڑا کہتے ہیں یہ معنی الاشتباہ لفظی یا معنوی لفظی یا معنوی اشتباہ کی وجہ سے وَعْلَمْ تُ جَانْ لَي أَنَّمَا ذَكَرَهُ الْمُتَأْخِرُونَ فِي الصَّنَاعَاتِ الْخَمْسِ اقتصارٌ مُخِلٌ وَقَدْ اجْمَلُوهُ وَأَحْمَلُوهُ ادھر دیکھئے یہاں سے آگے شارح آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہ جو مادہ قیاس کی بحث ہے بہت قیمتی بحث ہے لیکن متاخرین علماء جو آئے انہوں نے قضیہ شرطیہ کی بحثوں میں پڑ گئے قضیہ شرطیہ اس میں تو ایک مقدمیں بھی نسبت ہوتی ہے اور تعلیمیں بھی نسبت ہوتی ہے تو ان کی تفصیل کے اندر بڑا لمبا کلام کر دیا حالانکہ اس کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور یہ جو مادہ قیاس ہے اس کا فائدہ سب سے زیادہ ہے اس کی طرف انہوں نے بہت کم توجہ کی اور لا پرواہی بڑھتی تو اے طالب علم آپ جو ہے مادہ قیاس کیلئے خوب محنت کرنا اور اس کو اچھی طرح سیکھ لینا کہتے ہیں وَعْلَمْ تُو جَانْ لَي أَنَّمَا دَكَرَهُ الْمُتَأْخِرُونَ فِي سَنَاعَاتِ الْخَمْسِ وہ جو متاخرین علماء نے ذکر کیا ہے سناعات خمسہ میں یعنی سناعات خمسہ یعنی یہ جو پانچ قیاس ہیں مادے کے اعتبار سے ان میں اقتصار مخلن اقتصار کا معنی ہے اکتفا کرنا یعنی تھوڑی چیز پر ہی قناعت کر لینا مخلن خلل ڈالنے والا یہ وہ جو متاخرین نے ذکر کیا ہے سناعات خمسہ میں اقتصار مخلن وہ ایسا اکتفا ہے جو خلل ڈالنے والا ہے اس پر انہوں نے اکتفا کیا ایسا اکتفا جو خلل ڈالنے والا ہے یعنی بہت تھوڑی باتیں ذکر کی جس سے ذہن میں اور خلل پیدا ہوتا ہے بات پوری واضح نہیں ہوتی وَقَدْ أَجْمَلُوهُ اور تحقیق انہوں نے اس میں اجمال کیا اجمال کا معنی ہے مختصر کرنا کلام کو یعنی بڑا کلام کو انہوں نے مختصر کیا وَأَحْمَلُوهُ اَحْمَلَا کا معنی ہے بے توجہی کرنا لا پروائی کرنا وَقَدْ أَجْمَلُوهُ وَأَحْمَلُوهُ اور انہوں نے اس میں کلام کو بڑا ہی مختصر کیا وَأَحْمَلُوهُ اور اس میں بڑی ہی لا پروائی کی مَعَقَونِهِ مِنَ الْمُحِمَّاتِ اگر باوجود اس کے کہ یہ اہم باتوں میں سے ہے وَتَوْوَلُ فِي الْاقْتِرَانِيَاتِ شَرْتِيَتِي اور انہوں نے طویل کلام کیا اقترانیاتِ شرطیہ میں قیاس اقترانی شرطی کی اس میں انہوں نے بہت زیادہ لمبا کلام کیا وَلَبَازِمِ شَرْتِيَاتِ اور شرطیات کے لوازم میں انہوں نے بڑا لمبا کلام کیا مَعَقِلَّتِ الْجَدْوَى جدوہ کا معنی ہے نفع فائدہ مَعَقِلَّتِ الْجَدْوَى باوجود فائدے کے قلیل ہونے کے اقترانیاتِ شرطیہ اور لبازمِ شرطیات میں انہوں نے بڑا لمبا کلام کیا مَعَقِلَّتِ الْجَدْوَى باوجود نفع کے کم ہونے کے لیکن ان کا فائدہ تھوڑا تھا وَعَلَيْكَ بِمُطَالَعَةِ قُتُوبِ الْقُدَمَائِ اچھا اللوازمِ شرطیات آیا بھئی یہ میں بھی بیان کرتا ہوں وَعَلَيْكَ بِمُطَالَعَةِ قُتُوبِ الْقُدَمَائِ اور اے طالب علم تجھ پر لازم ہے علی کا کیا ہے اس میں فعل تو لازم پکڑ بِمُطَالَعَةِ قُتُوبِ الْقُدَمَائِ قُدَمَا کی کتابوں کے مطالعے کو قدیم علماء جو پہلے مناطقہ گزرے ان کی کتابوں کے مطالعے کو لازم پکڑ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءَ الْعَلِيلِ وَنَجَاةَ الْغَلِيلِ علیل کا معنی ہے بیمار نجات چھٹکارہ پانا اور غلیل بھئی غلیل کا معنی یاد رکھو انتہائی شدید پیاس اس کو بھی غلیل کہتے ہیں اور جو آدمی شدید پیاسہ ہو اس کو بھی غلیل کہتے ہیں غین کے ساتھ غلیل فَإِنَّ فِيْتُ آپ جو ہیں قدیم علماء کی کتابوں کو لازم پکڑو فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءَ الْعَلِيلِ کیونکہ اس میں بیماروں کی شفا ہے اس میں بیماروں کی شفا ہے آپ متاخرین کی کتابیں پڑھیں گے تو اتنا خلل پیش آ جائے گا کہ گویا آپ کس کی طرح ہو گئے بیمار ہو گئے خلل میں پڑھ جائیں گے اور تکلیف مشکل میں پڑھ جائیں گے بات واضح وہ کرتی ہی نہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تو چنانچہ آپ کو دماء کی کتابیں پڑھیں تو اس سے آپ کا جو یہ بیماری ہے یعنی یہ جو ذہن میں خلل آئے اور اعتراضات آئے ان سے آپ کو شفا حاصل ہوگی وہاں پوری تفصیل ہے فَإِنَّ فِيهَا ان کتابوں کے اندر شفا العلیلی ان میں بیمار آدمی کی شفا ہے وَنَّجَاتَ الْغَلِيلِ اور اس میں پیاس آدمی کی نجات ہے اس کا چھٹکارہ ہے یعنی خوب وہاں سے آپ سیراب ہو سکتے ہیں آپ کو اس پیاس سے چھٹکارہ مل جائے گا اور بڑی پیارے عبارت لے کر آئے شارح اس میں لفظ شفا اور نجات لائے یاد رکھئے یہ شیخ بو علی بن سینہ ان کی ایک کتاب کا نام ہے شفا اور ان کی ایک کتاب کا نام ہے نجات تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آپ قدما کی کتابیں پڑھیں خاص طور پر شیخ بو علی بن سینہ کی شفا اور نجات کتاب کو پڑھیں وہاں آپ کو یہ سناعات خمسہ کی پوری تفصیل مل جائے گی آپ کی خوب تسلی ہو جائے گی اچھا یہاں لفظ آیا لوازی میں شرطیات بھئی لوازی میں شرطیات سے کیا مراد ہے بھئی کیا مراد ہے یہ یاد رکھو لوازی میں شرطیات جو ہیں وہ یہ کہ ایک قضیہ شرطیہ کے ساتھ بعض اوقات دوسرا قضیہ شرطیہ لازم ہوتا ہے جیسے آپ نے عکس مستوی کی بحث پڑھی کہ اصل قضیہ کے ساتھ اس کا عکس کیا ہوتا ہے لازم ہوتا ہے اس سے جدا نہیں ہوتا جب کلو انسان ان حیوان یہ صادق ہے تو بعض الحیوان انسان یہ بھی کیا ہوگا صادق ہوگا عکس جو ہے اصل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اور اصل صادق ہو تو عکس بھی کیا ہوگا صادق اور عکس صادق ہے تو معلوم ہو اصل بھی صادق اور اگر عکس قاضب ہے تو معلوم ہو اصل بھی کیا ہے قاضب ہے تو عکس لازم ہوتا ہے اسی طرح ایک شرطیہ کے ساتھ بعض اوقات دوسرے شرطیہ لازم ہوتے ہیں ان کو لوازی میں شرطیات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لوازی میں شرطیات کہتے ہیں یہ دو تین سطریں اگر آپ لکھ لیں تاکہ پھر آپ کو یاد رہیں گی بھولیں گے نہیں کام آئیں گے لوازی میں شرطیہ لوازی میں شرطیہ کسے کہتے ہیں ایک شرطیہ کے ساتھ کبھی دوسرا شرطیہ لازم ہوتا ہے اگر آپ یہ مانتے ہیں تو یہ دوسرا شرطیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کبھی ایک کے ساتھ دو دو لازم ہوتے ہیں وغیرہ مثلا لکھئے بھئی اوپر لکھ لیں لوازی میں شرطیہ لکھئے بھئی لوازی میں شرطیات بھئی لوازی میں شرطیات مثلا جب دو نسبتوں میں لکھئے بھئی مثلا جب دو نسبتوں میں منع الجمع صادق ہوگا منع الجمع صادق ہوگا جب دو نسبتوں میں منع الجمع صادق ہوگا تو ہر ایک کا عین تو ہر ایک کا عین تو ہر ایک کا عین ملزوم ملزوم اور دوسرے کی نقیز اور دوسرے کی نقیز لازم ہوگی لازم ہوگی یعنی ہر منفصلہ مانعت الجمع موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ کو دو متصلہ لزومیہ کو دو متصلہ لزومیہ موجبہ کلیہ یعنی ہر منفصلہ مانعت الجمع موجبہ کلیہ کو دو متصلہ لزومیہ موجبہ کلیہ لازم ہیں موجبہ کلیہ لازم ہیں جن میں سے ایک میں جن میں سے ایک میں مقدم جو ہے مقدم جو ہے وہ عین مقدم ہوگا عین مقدم ہوگا اور تالی جو ہے اور تالی جو ہے وہ نقیز تالی ہوگا وہ نقیز تالی ہوگا اور دوسرے میں اور دوسرے میں عین تالی مقدم ہوگا عین تالی مقدم ہوگا اور نقیز مقدم اور نقیز مقدم تالی ہوگا تالی ہوگا مثلا مثلا جب یہ قضیہ صادق ہوگا جب یہ قضیہ صادق ہوگا دائیمن دائیمن اما حاد الشیعو دائیمن اما حاد الشیعو شجرن او حجرن شجرن او حجرن تو یہ دو متصلہ تو یہ دو متصلہ مجیبہ کلیہ مجیبہ کلیہ ضرور صادق ہوں گے ضرور صادق ہوں گے نمبر ایک مجیبہ کلیہ کل ما کان حاد الشیعو کل ما کان حاد الشیعو کل ما کان حاد الشیعو شجرن شجرن لم یکن حجرن لم یکن حجرن نمبر دو نمبر دو کل ما کان حاد الشیعو کل ما کان حاد الشیعو حجرن حجرن لم یکن شجرن لم یکن شجرن لکھ لیا دیکھا یہ ہے لوازم شرطیہ اوپر عبارت کیا آئی تھی وَطَوْوَلُ فِي الْاقْتِرَانِيَاتِ شَرْطِيَةِ وَلَوَازِمِ شَرْطِيَةِ مَعَقِلَّةِ الْجَدْوَى اور انہوں نے اقترانیات شرطیہ اور لوازم شرطیہ نے بڑا طویل کلام کیا باوجود اس کے کہ اس کا فائدہ تھوڑا تھا اور لوازم شرطیہ کا لفظ یہاں آیا تھا میں نے بتلایا لوازم شرطیہ کسے کہتے ہیں کہ ایک قضیہ شرطیہ مانو گے تو اس کے ساتھ مثلا ایک یا دو اور قضیہ شرطیہ بھی ماننے پڑیں گے وہ اس کے ساتھ لازم ہیں بھئی جیسے مانعات الجمع کے ساتھ دو متصلہ جو ہیں وہ لازم ہیں کون سے مثلا میں کہتا ہوں یہ چیز یا تو پتھر ہے یا درخت ہے تو اس کے ساتھ دو اور قضیہ شرطیہ بھی متصلہ بھی لازم ہیں اور وہ کیا یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر نہیں ہے اور یہ یوں کہو گے یہ چیز یا تو حجر ہے یا شجر نہیں ہے تو جہاں بھی یہ مانعات الجمع آئے گا اس کے ساتھ دو متصلہ جو متصلہ لزومیہ دو متصلہ موجبہ کلیہ بھی لازم ہوں گے تو یہ ہیں لوازم شرطیہ یہ تو بطور مثال کہ میں نے ایک مثال ذکر کروا دی ہر شرطیہ کے ساتھ اسی طرح بڑی تفصیل بیان کی ہے بھئی متاخرین نے کہ اس کے ساتھ یہ والا لازم ہے اس کے ساتھ یہ والا لازم ہے اگر آپ یہ مانتے ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا اگر یہ مانتے ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا جیسے یہ مانعات الجمع منفصلہ کو مانو گے تو اس کے ساتھ دو شرطیاں متصلہ بھی ماننے پڑیں گے اور وہ ایک میں مقدم جو ہے وہ اگر عین مقدم ہے تو تعلی کیا ہے نقیز تعلی ہوگا اگر عین تعلی کو مقدم کریں تو نقیز مقدم جو ہے وہ تعلی آئے گا اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقا